اس طرح ایک نماز میں امام شافی کی تقرید کا اپنے ایک میں امام اگو حریبا بھی دیکھیں یہ میں نے وہاں کہا جہاں چاروں مذہب موجود ہوں متواتر ہوں یہاں تو یہ مسئلہ چلتا ہے نہیں اس لیے یہ ہے اس قسم کے سوالات بے موقع ہوتے ہیں بے محل ہوتے ہیں یہ آج بھی امام کے پیچھے شافی مقردی کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ ہے خلاف و مذہب کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ ایسی چیزیں اس میں نہ ہو جو ہمارے دیکھ مفصدات میں سے ہوں تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے اگر پیاسی ہو تو پھر نہیں ہوتی لیکن یہ مسئلہ خلاف و مذہب کے بارے میں شافی مقردی کی بارے میں تو زیادہ مقرد کے پیچھے نماز بالکل ہی ہوتی ہے وہ لا مذہب ہے خلاف و مذہب نہیں ہے اگر پیاسی مقردی کیا دلیل ہے کس مفصد میں یہ لکھا رہا ہے یہ تو فران پاک نے خود واضح کر دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا عطیب اللہ اللہ کی اطاعت نمبر ایک و عطیب الرسول رسول کی اطاعت و قلل عمر بنکم کی جماع کی اطاعت فید تنازہ تم فی شہر کرندو ہی اللہ والرسول یہ قیاس چاروں دلیں ہی سائط میں آگئی ہے یہ بات جساس نے ہاں کام القرآن میں راضی نے اپنی تفسیر میں اور صحابی بگھرنے پوری تفسیر کے ساتھ لکھی ہے اب یہ سمجھے عطیب اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے کتاب مراد ہے اس میں تو شک نہیں ہے اور عطیب الرسول میں سنت مراد ہے اس میں بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہے عطیب الرسول کی تفسیر خود قرآن نے کر دی ہے اللہ زینہ یستم بیتونہو منہو جو استمباد کر سکتے ہیں اور استمباد کے بارے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ استمباد کہتے ہیں جو زمین کی تاہ کے لیے چھپا ہوا پانی ہے اس کو نکال لے رہا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے استمباد کا لفظ استعمال پرما کر کتنی ایک بات بتائی کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اتنی ہی انسانی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے جس طرح پانی کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے فقہ کے بغیر نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی روزے کے پورے مسائل جان سکتا ہے کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے اور یہ بتایا کہ جس طرح پانی کی دو قسمیں ہیں ایک تو اوپر بہر رہی ہے دریاؤں کی شکل میں زمین کے اوپر اس میں تو پرندے بھی پی رہے ہیں جانور بھی پی رہے ہیں اسی طرح بہت سا زہیرہ اللہ تعالیٰ دے پانی کا زمین کے نیچے چھپا دیا ہے اب وہ پانی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ میرد کرنی پڑتی ہے جوہر اور اجتہار تو جس طرح کوئی قدرے والا اوزار لاتا ہے اس سے کوئی کھوتا ہے کسی طرح بہت سن کے پاس قواہد کے اوزار وفے وہ قواہد کے اوزار سے کتاب و سرطیتہ میں جو مسائل پرشیدہ ہے ان کو نکال لیتا ہے جوہر اور اجتہار نے کیا سی عام کا مثال سمجھائی اب کوئی کا پانی نلکے کا یا نلکہ یا تیوبیل کا ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے وہ پانی جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس انسان نے پیدا کیا جس نے کوئی خودہ یا اللہ کا پیدا کیا ہوئے ہیں شہر کفٹی کفٹی کام ہوا تھا اس کا آدھار لاتا لیکن اس کا ایک کترہ بھی اس انسان کا پیدا کیا ہوا اس کا کام صرف یہ کہ چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیا تاکہ قائدہ اور یہی اعلان عربویتن کا ہوتا ہے ہم کیاہ سے کتاب و سرطیتہ میں چھپا ہوا مسران نکالتے ہیں گھر پہ نہیں بسنا کوئی نہیں اب دیکھئے ایک ایک کترہ جس طرح پانی کوئے سے لکھنا ہوا پانی وہ خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے ہکہ کا ایک ایک حکم اللہ رسول کا ہی حکم ہے جو اظہر کر دیا تیوبیل سے اب یہی سے سمجھے کہ اگر کسی گاؤں میں ایک ہی کوئے اور سارے اس ہی ایک کوئے سے سارا پیدا اٹھا رہے ہیں یہ یہ فشال ہے تقرید شخصی کی تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ساری اوپر ایک مجھے سے پانی لینے سے وضو کرنے سے وضو کرنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے کوئی متعین نہیں ہلی کر کے بتاتا کہ دس دن ایک مجھے سے پانی لینے گیار بینے مشرک ہوگا یا نہ ہی نہ لینے بینے مشرک ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھو پانی کی ضرورت سم کو ہے گیار مکلد کو بھی ہے لیکن وہ سم دیکھوئے پر نہیں آتا کہ لینے دیکھو مکلد ہو گیا تو میں جب وہ ستنجہ کرتے ہیں ناری میں پانی جا رہا تو وہاں سے لے لیتا ہے لیتا وہیں سے ہمارے پانی ہے لیکن وہ سم ہی میرا ستنجے والا لے رہا ہے گزارت میں گزارتوں پر میں نے کہی سے لے دیکھیں تو اس لیے چار کوئے ہیں جن کا ساری دنیا میں چڑھنے ہو گیا ان کا پانی چڑھ رہا ہے ہنفی شعبی مالکی اور جس علاقے میں جو کوئے ہوگا اس علاقے کے لوگ اسی کوئے سے پانی اور جس علاقے میں شعبی کوئے ہے وہ شعبی کوئے سے دے دیں جس علاقے میں ہنفی ہو ہنفی کوئے سے دے دیں گے تو استمباد اب دیکھئے اللہ زیدہ یستمبتونہو منہو پلیل عبر جو ہے وہ استمباد کرتے ہیں اب استمباد میں دو صورتیں ہوگی سمجھے آیت پر توجہ دے درہ یا تو چاروں کوئی تحدیر کا اتفاق ہو جائے گا اس مسئلے میں وہ اجماع ہے یا ان میں تنازہ رہے گا اب یہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے عبر میں مراد اجماع ہے امام راضی نے بھی یہی کہا جسال نے بھی یہی کہا اور ساوی نے بھی یہی کہا اس لیے کہ آنگے پھر تنازہ تمہیں ہے نو پلوہ کے تنازہ والا مسئلہ آنگے ہے اور جب تنازہ نہیں ہوا تو وہ مسئلہ اجماع والا ہے تو اس میں چاروں دنے آگئی جلال اہر کے ہاشے پر بھی ساوی کی ساری بار ادر جائے کہ اس آیت میں چاروں دنوں کا ذکر ہے جب راضی نے بھی اپنی تفسیر میں اور جسال نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر پر مراد ہے کہ ادیع اللہ میں کتاب اللہ مراد ہے ادیع الرسول میں سنتِ رسول اللہ صلی اللہ مراد ہے پل العمر میں مراد وہ اجماعی مسائل ہیں جن پر اجماع ہو گیا کیونکہ تنازہ کا ذکر آگے آ رہا ہے اور اگر اجماع نہیں ہوا الگ لگ رہا تو یہ اللہ رسول کی طرف رد کرنے کا نام ہی کیاس ہے کیاس کہتے ہیں رد نظیر کہ ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا اب اس میں دو اچھوٹیں ہوں گی یا تو تنازہ باقی رہا امام شافی کا قول الگ رہا امام ابو ربا کا قول الگ رہا تو یہ کیاس ہے اور اگر سب کا اتفاق ہو گیا تو یہ اجماع ہے تو اس لیے اس دلیل میں یہ ساری چیزیں آگئیں اس طرح دارمی میں روایات موجود ہیں کہ اولیل عمر سے عبدالعباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولیل عمر سے عبداللہ بن مسعود و بھئی بن قاب وغیرہ یہ حضرات مراد ہیں اب یہ حاکم یقینات نہیں بنے یہ ذکر آتا ہے اولیل عمر سے حاکم بھی براد لیتے ہیں اور بات کہتے ہیں کہ یہ عام ہے جو قرآن نے بتایا اب اس پر غور کریں حسن میں یہ کوئی جہنہ نہیں ہے خیل قرور میں حاکم بناتی اسی کو تھو جو قوت اتحادی کا مالک ہو تھا کہ یہاں حاکم الحاکم فائد تحادہ اب وہ حاکم خود اتحاد کر سکتا ہے نا اس لیے بخاری میں ہے تفقہ ہو تصوت ہو حضرت عمر کا ارام تھا کہ فقی بندے جاؤ اور حکومت کیوں دے لیتے جاؤ تو اس زمانے میں چونکہ حاکم اور وہ اتحادی ایک ہی چیز تھی اس لیے اس زمانے میں اس طرح کوئی جگڑا دی ہوا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے سے وہ بکر بھی براد لیے گئے ہیں عبداللہ بن مسعود بھی براد تو معلوم ہوا کہ بہتحاد بھی براد ہے اور حاکم بھی براد ہے جو بہتحاد ہو اب اس کے بعد جب خیل قرون کے بعد کام تخصیم ہو گیا اجتحاد بہتحادیر کرنے لگے اور اس اجتحاد کا دفعہ حاکم کرنے لگے قانون یہ بناتے تھے اور نفاظ اس کا حاکم کرتے تھے اب یہ ہوا کہ اب کون براد ہے اس سے تو اب آپ نے یہ سور میں قیدہ پڑا ہے شاید یاد درہنے سے یاد آ جائے کہ کہ اس کے دونوں براد ہیں حاکم بھی مویتھن بھی لیکن جو گیر مویتھن حکم ہے وہ کن مویتھن کا موتاج ہے اس لیے جو بویتھن ہے وہ اولیل عمر کا بھی اولیل عمر ہے وہ اولیل عمر کا بھی جو خود اتحاد نہیں کرسکتا اب اس کے لیے یہی اکم ہے کہ مویتھن کا کانون ناپن کریں تو اس لیے یہ تفسیروں میں حاکم یہ لکھا ہے تو اب حاکم وہی مراد ہوگا یہاں یا تو خود مویتھن ہو یا مویتھن کا مکلد ہو غیر مکلد یہاں مراد نہیں ہو سکتا یاد رکھو تو وہ تو باہی ہے نا تو اس لیے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ مویتھن کیا چاہے مراد لیتے ہیں تو اللہ طرح مراد لے رہے ہیں تو دیکھو اتباہ میں بھی چاروں درجے قرآن دے بھیان کیے اور اطاعت بھی پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے جہاں سے فریشتوں نے کی تھی حکم سنگی یا جیسے شیطان اکر گیا تھا جی اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فریشتوں نے حکم سنتے ہی بغیر کسی دلیل کے انتظار کے سجدے میں گر گیا اور تغلیل کا ہار گرے میں وہ اکر گیا ہانا خیاروں میں اس نے تغلیل کا ہار پسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو گردر کھالی اچھی نہیں لگتی فرمیہ تغلیل کا ہار نہیں پہنتا لانت کا توک ڈالتا ہوں فاک رجبہ اتنا کا رجیم دفع ہو جائے لانت کا توک گرے میں ڈالتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فریشتوں کی طرح کنی چاہیے نا بلا مطالبہ دلیل کسی کا نام تغلیل ہے اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پر ایمان بہت سے حسابہ لائے لیکن صدیق نے ذرا بر دلیل لی مجھے ہی مجھ سے تعریف فرمارے ہیں تو صدیق کے طرح ایمان لانتی عبداللہ بن عبیر کی طرح لانتی کیا کیا ہے جی تو جب ان کی اطباہ اور اطاعت میں اعتماد پر ہے بلا مطالبہ دلیل تو اُری الامر کی جو اطباہ ہے وہ بھی بلا مطالبہ دلیل ہوگی اگر وہ اجماع ہے تو اجماع اور اگر اقتلاع ہے تو ابھی مسئلے میں اپنے مویتھیں بھی تو یہ جو اطلاعت دعا تھا کہ آپ اُری الامر سے کیسے براد لے رہے ہیں مویتھیں تھے تو یہ قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے یہ ایسی بات نہیں ہم کرتے کوئی بھی تقلیل کے خلال جماعت مقصدین اور غیر مقلد یاد پرتے ہیں وَلَا تَتَبِهُمْ بِدْدُونِهِ اَوْلِيَا تو جانوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے ایک ہے وَلِي اللَّهِ ایک ہے وَلِي بِدْدُونِ اللَّهِ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے نا وَلِي اللَّهِ جو ہے اُس کا اِنہ اَوْلِيَا هُو اِلَّا الْمُتَّقُونِ اللہ اِتْنَا هُو اَوْلِيَا اللہِ 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 اَوْلَا 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 یاد انہوں وَلِي بِدْدُونِ اللہِ کارساز کو کہتے ہیں دو چھوٹے کو دیں نا چھوٹے ربو بڑے چھوٹے کارساز اس لیے یہاں جو بنا کیا گیا ہے وہ اِس کارسازی بھی بنا کیا گیا ہے کسی کو کارساز مدو اللہ کے ذواء ان کی اتبعہ سے بنا نہیں کیا گیا اِبَوِّ تَحْدِين کی برز اتباع سے اتباع اور ہے اطاعت اور ہے اطاعت رسول کی بھی جائز ہے عباد رسول کی بھی جائز نہیں وَلِي اذبال کی بات ہے نا اطاعت قریض عمر کی بھی جائز ہے عبادت اللہ کے ذواء کسی اور کی جائز نہیں ہے تو یہ اطاعت اور عباد میں فرق نہیں کرتے کچھ تو وہ آپ کو نتیفہ بھی سنا دیا کرنے تھک نہ جائے کہیں وہ کہا جہاں تازیہ کا موقع آیا ایک عورت کہنے لگے کہ بیس سار شادی کو بچہ نہیں ہوا فلاں کو ایمام سہد نے بچہ دیا تھا فلاں کو دیا تھا ایک نے سپنے گھان کو دے دی وہ نے تازیہ پر جا کے درخواست دیکھ کے دی تھی کہ ایمام سہد مجھے بچہ دو دے دیا یہ بھی خامد کو تعم کرنے لگے تو بھی جا اس نے بھاری سب دکا چلتے چار پانچ مقادہ حضرت ایمام سہد کی یاد تحانی کیلئے نام بھی لکھ دیئے کہ حضرت آپ نے فلاں کو بچہ دیا تھا فلاں کو دیا تھا اور بجے بھی بچہ دیا وہ درخواست جا کے لڑکا دی ہوتا یہ پر اب پھر ترے ساتھ اسے کہیں پیشاب آیا تو انہوں نے مولی شاہب نے اس کے دوسری طرف اس کا جواب لکھ دیا اسی رکے بڑ جب جواب لکھ دیا تھوڑی دیکھتے پھر چلنا چاہیے گوری شاہر دیکھا پتہ تو پھلے کہ شاید حضرت ایمام سہر کوئی جواب لکھ گیا ہو کہ جواب لکھ سکتے ہیں یہ پل سکتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں کوئی بات درشی نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا تھا کہ آپ کی درخواست میں نے پڑی اس بیوی سے آپ کے بچہ نہیں ہوگا اس کو طلاق دے دے اور نیا نکاح کریں پھر آپ کو بچہ دیا جائے گا اس نے پڑھ لیا اب بیچارہ کیا ہے کہ اچھا بچہ دے دے ہو بیوی میں اب یہ بھی انتظار میں کھڑی آئے دروازے میں کہ امام سہر سے بچہ دے گئے ہوئے ہیں اور جب یہ گیا کہ گئے تھے اس نے دیکھا گار سے باہر دکھا کہ یہ باہر دکھا کہ کیوں بھی امام سہر کو یہ طلاق دے گئے ہیں طلاق کے چھے مجھے مجھے کیا طلاق دے سکتے ہیں کہتے ہیں جو بچہ دے سکتا ہے طلاق نہیں دے سکتا ہے جیب بات جیب وہ سے خین چھین کے بات سکتے ہیں کہ دیگر بار یہاں سے میں نے کامر ہونا ہے ایمام شاہر تجھے طلاق دیں گے میں ہی تجھے رکھتا اور بی بی فرمکہ پھر ایمام شاہر مجھے بچہ دیں گے ہاں وہ روے پیٹھے کہ وہ کیسے طلاق دے تھے کیسے طلاق تو پھر بھی مرد کا اکتیار ہوتا ہے اور بچہ دینا تو مرد کا اکتیار نہیں ہوتا جب وہ بچہ دے سکتا ہے طلاق ہی انہیں دے سکتا ہے ہی بات ہے ہاتھ میں بولی صاحب سورا کرانے آئے انہیں سمجھایا کہ ایدہ آجی باتیں نہ کہاں میں چلو ٹھیک ہے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی عرضیں بھی دیتے ہیں کہ بچہ ہو اہل حدیث اللہ بن حاجی صلف اہل حدیث اللہ بن حاجی لانت شیطان کی طرح سلام علیکم سلام گزار شاہ کہ پشاور میں جو گار مکلد عبدالسلام کے مجھد کہتے ہیں کہ ان مساروی مکلد ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور ان مساروی گار مکلد ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں جس میں ابان بھگو حریفر مسارو کے استعمال کیا ان کو کل حادیث معلوم نہیں تھی اچھا ان کو حدیثیں مل گئی ہیں اور ان کو حدیثیں نہیں ملی وسائع ایمان مازم کے نام سے کتاب ترجمے بارے چھپی ہے دارون پر آچی سے جوان سمگی کتاب و وسیعت کا ترجمہ اس میں آپ نے جو اپنے سامزادے کو وسیعت نے فرمائی ہے وسیعت نمبر 20 ہے کہ بیٹا اہل ست مل جمعات مسرک پر رہنا یہی مسرک ہاں پر سچ ہے اس سے ادھو در دا جانت وسیعت نمبر 22 ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ پانچ حدیثیں میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ ان پانچ حدیثوں کو آئینے کی طرح یوسف و شام سامدے رکھ رہا اور اس میں اپنے امتحان کا پر رہنا ایک یہ دوسرے حدیث کہ وہ مومن نہیں کہ خود پیٹ بارکے کھائے اور اس کا برنسایا بھوکا سوئے تیسرا کہ وہ مومن نہیں مومن ہوئی ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند کریں جو اسے اپنے لئے پسند ہے چوتھی من حسن اسلام پرے درکھو مالا یعنی ہے اور پانچی محیق یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ پانچ ہزار حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں امام ابو ریفہ کو حدیثیں نہیں ملی تھی کہتے ہیں یہ یا یا بھائی تو امام بخاری کے استاد ہیں ترکہ فرمایا لکھا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیث لکھی ہے یہ دس لاکھ حدیث لکھنے والا دس لاکھ حدیث کا آپ ابو ریفہ کا مقلب کیوں میں پر اس کی تغیر کرتا ہے چونکہ حدیث نہیں ملی تو دس لاکھ حدیث نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور تذکرہ میں ذا بھی لکھتا ہے کہ جہاں مکدہ میں ملی کانہ یفتی میں کانہ ابو ریفہ جو پتوہ امام بخاری ہم ترکے کال پر بیا کرتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ امام صاحب کو حدیثیں نہیں ملی یہ امام صاحب نہیں اصل میں صحابہ پر اطراز ہے دیکھئے اصل میں ان کو اپن تو ہوتی نہیں مسائل دو قسم کے ہیں ایک وہ مسائل ہے جو روز مرہ کام آنے والے ہیں روز مرہ پیش آتے ہیں وہ تو اتنے تواثر سے ہونے چاہیے کہ آپ نے اصل میں کہہ دا پڑا ہے کہ ایسے مسائل میں انگلہ بلوہ میں خبر بہد عجت نہیں ہوتی بڑا ہے نو انگلہ بلوہ جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے اور ہے خبر بہد اور کچھ بھی نہیں تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی خبر بہد کیونکہ اس میں صحابہ پر اطراز ہے کہ انہوں نے علم میں بھی اور عمر میں بھی خیانت کی حرش کو آگے پھر آیا نہیں تو مشہور روز مرہ کی آمال ہیں میں نے پہلی بتایا تھا یہ عملن یا شمدن متواتر ہیں جن بھی ہمارے ہاتھ کے سرے سے مہتاز ہی نہیں ان کے بارے بھی یہ کہنا کہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں یہ امام ابو حریفہ کو حدیشہ نہیں ملی تھی یا کسی کو نہیں ملی تھی یہ بالکل جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ خیر کرون والوں کا علم کم تھا اللہ کے نبی پاک جو فرما گیا ہے کہ خیر نہ تکر لیں یہ غلط فرما گئے ہیں علم تو بعض والوں کا زیادہ ہے پہلوں کا زیادہ نہیں ہے حاصل یہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں صحابہ اور تابعیر کے دور میں عرم حدیث کے تیر دور ہے جمع کرنے کا ایک دور ہے تابعیر کا اس میں یہی ہوتا تھا کہ اپنے حراقے کے محدث کی حدیث دیتے تھے اور اس وقت صحیح اور رئیب کا بیار اور یہ تھا کہ جس پر فوکہا عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جس پر فوکہا کا عمل نہیں وہ مدروک دیکھیں آپ نے مہتا امام مالک پڑھی ہے نا وہ ساتھ ساتھ اہلِ مدینہ کا تعمل ذکر کرتے ہیں مہتا امام مالک اور مہتا امام محمد میں فرق کیا ہے امام محمد اہلِ قوبا کا تعمل ذکر کرتے ہیں اور امام مالک اہلِ مدینہ کا تعمل ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت اعتبار تعمل کا تھا اصل تعمل کا جو حدیث تعمل کے معافق ہے وہ مقبول ہے جو تعمل کے قلاب پر دونے پھر یہ ابو بکری بنی ابی شہبہ عبدالرزاق وغیرہ اٹھے پھر نے دوریاں بار کا چکر لگایا اور سب علاقوں کی حدیثیں ہی کرتی کرنی لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ حدیث کے بعد اس پر کس کس عبیق عامل ہے کس عبیق عامل ہے وہ رویتیں آ جاتی تو پتہ چل جاتا تھا کہ پھولاں علاقے میں یہ قابل عامل نہیں ہے اس پر عامل ہو رہا ہے پھولاں عامل نہیں ہو رہا یہ دوسرا دور تھا کہ سب حدیثیں کسی کھنے گئی اب تیسرا دور ہے سیاستہ والوں کا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں نسان میں نہیں آ سکتی اب ان کا اقتصار کرنا چاہیے کچھ حدیثیں لے لی جائیں کچھیں چھوڑ دی جائیں اب درک اور ایک پیار میں قائدہ کیا تھا قائدہ تھا اپنے امام کی تکلیل جو شافی محادث ہے وہ اپنے امام کے درائل نکل کر لے گا جو حملی ہے وہ اپنے امام کے درائل نکل کر لے گا امام تاوی ہنوی ہیں وہ اپنے امام کے درائل نکل کر رہے ہیں تو اس لیے یہ تین طرح سے احادث جب ہوئی تین طریقے سے پھر یہ امام صاحب کے کتنے مسائل حدیث کے خلاف ہیں ہم اسے لسٹ مانتے رہے ہیں کہ ہمیں دو تو سہی طرح ابن عبی شعبہ نے ایک سو پچیس مسائل انہوں نے لکھے کہ ایمام صاحب کے حدیث کے خلاف ہیں اب وقت ابن عبی شعبہ دے یہ کتاب جب ایک مالکی محادث کے بعد پہنچی تو وہ پڑھتا گیا بڑا خوش تھا جب اس جگہ پہنچا اور رد دولہ ابھی حدیبہ پر تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش میرے صدوق میں خدیر کا سر ہوتا اور ابن عبی شعبہ نہ ہو دیا لیکن وہ ایک سو پچیس مسائل جو لکھے ہیں خود اسی بارے میں ایک اتفاق ہے ایک طرح ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے کیونکہ ان میں سے سو مسائل ایسے ہیں جن پر خود ابن عبی شعبہ بھی حدیث امام کی دیل موجود ہے اب ابن عبی شعبہ کہا رہا ہے یہ حدیث آئیلی خود نگل کر رہا ہے اس لئے عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بقی بن بقیر کا لکھا ہوا ایسا ہے ابن عبی شعبہ کے نام لگا بیا کیا اور اس پر میں نے ابن عبی شعبہ کی کتاب کے رن میں میں نے صرف چار سفے لکھے دیکھ جزبانے لگا اگرچہ اور بھی کتابیں پوری آئی ہیں حدیث پر حضر شعب ندیس مولانا سر فرات کا سب سب در دامت مرکات ہم نے فرمایا یہ چار سفے بلکل کافی بابی ہیں اس لئے اب جو ابن عبی شعبہ مزدان سے جامعی بن عدیش ہے ہوئی ہے انہوں نے میرے چاروں سفے ابو زمی بیجے وہاں سے عربی تنجبک رہا کے ساتھ لگا رہی ہے مکملے کے طور پر تاکہ اس کا جواب جو ہے اور ہم نے اسے ابن عبی شعبہ میں یہ لگے یہ ہے ایک تو یہاں چپنے دار دلکان سے کہ جو اور عرب دولہ ایم نے ابھی شعبہ تو اس میں ہے لیکن ہم نے ہر جگہ حاشے پر لکھ لیا ہے دیکھو اسی کتاب میں دلیل موجود ہے فلان صاحب پر فلان دال اور میں نے وہ فلان صاحب یہی لکھا ہے ایک سو پچیس مسائل کا کہ اس میں سو مسائل تو تقریب میں ایسے ہیں جس میں دلیل موجود ہے ایک سو مسائل میں قرآن ہے ایمان صاحب کے پاس بعد میں رفع طارز ہے اس میں ابو عربہ موجود ہیں یہ گار موجود ہیں موجود کی راہ مانی جائے گی گار موجود کی نہیں مانی جائے گی فیمی حدیث میں موجود کی راہ ہوجت ہے گار موجود کی ہوجت نہیں ہے تو میں نے وہ مسائل کی فائشت بنا دیا ہے کہ اتنے مسائل ایسے ہیں اتنے مسائل ایسے ہیں اس کے بعد گار مقلد نے پھر زبر المبیر لکھی اس میں بھی سو مسائل لیے انہوں نے پورا زور لگا کے سو مسائل لکھے اس کے رنگ میں فوری طور پر چار کتابیں آگئیں فتر مبیر سحب المقلدین زبر المقلدین اور ان کا جواب پھر آج تک یہ نہیں لکھ سکیں البتہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب جواب ہو جائے تو پھر وہی مسائل دوسرے نام سے شائع کر دیتے ہیں پیر مبیر دین پیر جھنڈا جو سندھ کا ہے اس نے سندھی میں فق و عدیس کتاب لکھی وہی سو اطراز وہاں سے اس نے لے لیے زبر المبیر سے جب زبر المبیر کا جواب فتر مبیر لکھا گیا تو فتر مبیر یہاں سے قدیمی کتاب لکھا رہی ہے اس کے آخر میں آپ کو وہ ملے گا انہوں نے دونوں کتابیں علماء حرمان چلی کر کے سامنے رہا دی غیر مقلدوں کی کتاب بھی اور ہر یو یہ کتاب بھی تو انہوں نے اس پر لکھا ہے فتر مبیر مقالے چھپا ہوا ہے خاتم کا کہ جو فتر مبیر ہے یہ اہل ستر جماعت کی صحیح ترجمان کتاب ہے اور یہ جو ہے زبر المبیر غیر مقالدوں کی کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور ہم حکومتِ عربیہ سے اسلامی حکوم سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر یہ یہاں آئے تو اس کو قدر کر دیا جائے کیونکہ آپ تو یہ گریزوں کے پاس رہتا ہے پھر یہ حاج کے لیے گیا اسے پتہ چلا کہ میرے کلاب یہاں پتوہ ہے تو یہ پھر حاج کی وجہ سیدھا بھاگا شوپانی کے باتے لے گئے تو وہاں راہ اور وہاں سے پھر واپس نیڈیا چلا گیا اس کا اصل نام حریچند ہے حریچند ون دیوان چند قوم خطری شکنا بجنوالا شکنا علی برزلہ بجنوالا تو وہاں ایک جیسا تغریر کر رہا تھا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ جی فقہ فقہ خدفی حدیث قرآن اس کے خلاف ہے جیسا کہا کس نے کہا اللہ تعالی نے کہا کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے جس طرح قرآن میں ہے کہ شرک طویند خلاف ہے اس طرح کہی ہے کہ فقہ قرآن کے خلاف ہے اللہ کا فرمہر ہے جیسا کہا جس طرح حدیث میں ہے کہ مدت سبت کے خلاف ہے کیا کوئی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے کہ جی نہیں پھر کہا کس نے کہا امام بخاری میں فرماتے ہیں الفقہ سمرت الحدیث فقہ حدیث کا پھال ہے روایات میں پھر کہا تم میں یہ بتا کہ یہ سب سے پہلے بات کہیں کس نے ہے کہ جی میں نے سوری ہے مجھے پتہ نہیں پھر کہا اس کا نام بھی لکھ لو اس کا نام ہے حریچن والدیوانچن قوم خطری سکنا عریف اور زیرہ گجرہ مالا اس لیے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا عشر امام ابو حریفہ کے ساتھ کریں اور محاسسی ان کے ساتھ کریں جو فقہ کو مانتے ہیں ان کا حشر حریچن کے ساتھ کریں ان کا حشر حریچن کے ساتھ کریں تو عبدالسلام تو بیچارہ جو ہے وہ کام کرتا تھا اپنا لیکن اس کو جو قطر اس نے ایک دو کر آئے اس کی وجہ سے یہ سارے اس پر عذاب آیا اب گیار مخلدور اس کے لیے بڑی بھاگدار تھی شاہفات تک سے رکھے لائے اس کے لیے اس لیے وہ پھنسی سے بھٹا ہوا ہے شاہفات میں کھوٹھی بنا دیا اس کو پھر اس طرح اس کا داخلہ بند ہے تو اس لیے وہ قطروں کی سزا میں نہیں ہے کہ تقلیل سے نکل گیا ہے پہلے یہی عبدالسلام ان کے خلافے میں کرتا تھا اس کی وہ کیسٹ یہاں مولانو علی صاحب کے پاس تھی اور آپ جو ہے وہ بولتا ہے کہ امام عبدالسلام ابو حریفہ کے خلاف تو امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا دیکھو کوئی مسئلہ ہمیں پیش کرتے ہو جو گفتہ بہی کول ہو اور معبول بہی ہوگی ہو اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث لے کر ہمیں دے دیں اور سات حلفیہ بیان کریں یہ جب بیربدیر دین نے سندھے میں لکھی رہے وہی مسائل تو میں نے تقریر میں یہی کہا دیئے ہو سیدہ آباد میں کہ بھئی دا سات بھی بٹھائے گے پانچ پڑے لکھے یہ لے آئے پانچ ہاں اب میں یہ اعتراض پڑے گا بیربدیر دین اپنی کتاب سے میں اس کے باپ اور دادا کے پیدا ہونے سے پہلے کی کتاب میں دناؤں گا کہ جواب دیا جا جو گا اکثر جواب تو فتر قدیر میں ہے کچھ تو کتاب و حجہ بھی امام تو حرمت دے گئے ہوئے جواب اس کے دن کے اعتراضات مبسوط میں ہے سرسی میں بھی ہے فتر قدیر میں ہے اور جو نیا انتازہ تھا وہ فتر مبیر بغیرہ میں ہے تو میں رکھا کہ طریقہ یہی رہ گا تاکہ پتہ چلے کہ خنفی صاحب جوابات دے چکے ہیں اور اب یہ اتنے بزر ہے کہ جواب الجواب دے رکھا ہے پھر وہی جواب وہ اردو سے سیدھی میں مدرب کر دی اس میں کیا ہو گیا لیکن اس بات پر پیر صاحب تیار نہیں ہوئے میں نے کہا یہ میرے دیمے ہے میں ثابت کروں گا کہ یہ اعتراضات کا جواب خنفی بیرے اور پیر صاحب کے دادے کی پیدایت سے پہلے بھی دے چکے ہیں اور خنفی الحمدلہ پھارے گئے اس سے پیر صاحب بیٹھے مجھس رکھے یہ کام میرا ہے دکھانا بات ستانی دوسری سنگ میں دکھاؤں کا جواب دیئے ان کے جو غلط ہے بات اس لیے ذکر سے قرآن اور حدیث مراد ہے اور کوئی مسئل نہیں آتا تو قرآن حدیث سے رجوع کرو اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مراد ہے تو قرآن ہی خود بتا رہا ہے پہلی اتباع اللہ کی دوسری سنگی قرآن ہی بتا رہا ہے چوتھے اتباع گویتھن کی بھی آگئی مرید کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو گویتھن بھی غیر مرسوس کا رجوع مرسوس کی طرف اس لیے میں بھی شاید کا ترمہ کیا کرتا ہوں تقلید گار اس امام کے بذب کی سمیل مرن بھل جو مرید رجوع کرنے والا ہے تو قرآن پاک نے اتاعتیں بھی بتائیں چار قرآن پاک نے اتباع بھی چار بتائیں وَلَا رَدُّوا إِلَا الْرَسُولِ وَإِلَا عُلِى الْعَمَرِ بِنُمْ یا تو فَرِدْ تَنَازَاتَمْ بِشَائِنْ فَرُدُوا إِلَا الْلَّهِ وَلْرَسُولِ وہاں رَادُ عُلِى الْعَمَرِ کی طرف بھی ہے حکم کے بارے میں اب نبی بھی حکم ہے اس کے بعد وہ جو آیت ہے جہاں توراق کا ذکر ہے اِلَا قَوْمَ بِهَدْ نَبِيُّونَ وَرْرَبَانِيُّونَ جی وَالْبَرْسُولِ مَایدَا میں ہی آتا ہے وَرْرَبَانِيُّونَ آتا ہے نا اور ربانی کسے کہتے ہیں صحیح بخاری صفحہ چودہ کونکے دیکھیں فوکاہاق تو فوکاہاق ہوئی حکمانا تو کوئی نفل آئیتا چھوڑا اتباع میں بھی فوکاہا شامل ہیں اتباع میں بھی شامل ہیں رد میں بھی شامل ہیں تو ہر جگہ فوکاہاقا قرآن سے ذکر کیا ہے تو قرآن کو تو یہ مانتے نہیں لیے تفقہ ہو پر دین قرآن کی آیت ہے یا کچھ اور ہے اور ان کے پاس کوئی آیت ہے جس سے یہ فکاہ کا لفظ اور رد کیا جاکے فکاہ ہونا مانتا تو یہ تو قرآن کے ذکر ہیں بلکل اس لیے وہ جو ہیں ذکر حدیث وہ کہتے ہیں نہیں اہلِ ذکر سے قرآن براد ہے حدیث بھی حجت نہیں ابو حریفہ پر نے فرمایا عزاستان نے سوحہ مذہبی حالکرزیم قبولِ قول بغیر دلیل ہے تقریب محضر ہے کسی کے قول کو قبول کرنے بغیر مطالبہ لکھے اس بارہ بھی مذہب فرمایا تو اس میں پتہ نہیں یہ عشقال اس کو کیا ہے یہ تو امام نے فرمایا کہ میں جو مذہب بناتا ہوں وہ حدیث پر گھونی ہوتا ہے صحیح حدیث ہو تو مذہب اپنا بناتا ہوں تو پتہ چلا کہ امام کا مسئلہ بہت دلیل ہے یہ پتہ چلا نا ہم نے بلا مطالبہ دل اس دیت ماتبر لے لیا کہ ان کا ہر مسئلہ بہت دلیل ہے ہم نے دلیل نہیں مانگی اس پر عمل کر لیا تو اس میں تقلیل کی ممانیت کیسے ہو گئی دیکھئے امام نے جو حدیث حدیث اصلاح کیا وہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں کیونکہ ان کے دلائل مرتب نہیں ہے مسائل مرتب ہیں اس لیے ازا سال حدیث صفابہ مذہبی امام کیا جو حدیث صحیح تیرونی کا مذہب قرار دیا اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امام کے مسائل با دلیل ہیں امام کے مسائل ہم ان کی دلیل امام سے نہیں پوچھتے بلا مطالبہ دلیل ہم وہ لے کر اس پر عمل کر لیتے ہیں ہم دلیل کا اتظار نہیں کرتے جس طرح ہم اللہ کے دلیل پاک سے بسنے کی کوئی دلیل نہیں مرتبتے کہ آپ دلیل دیں پھر ہم آگے چلیں گے وہ نہیں لیکن اپنے اتمرانے قلب کے لیے یا مرکری نے دبوت کا سمجھانے کے لیے اگر کوئی دلائل ہمیں کٹھے کر لے تو وہ اس بات کے خلاب نہیں امتی ہو دیکھیں ہاں امتی کو یہ حق نہیں کہ دلیل کے ساتھ لڑے اس کا حق امتی کو لیکن اپنے نبی کی نبوت ساونت کرنے کے لیے دلائل ہم کٹھے کر لے تو یہ امتی سے خالد نہیں ہوتا بلکہ بڑا عالی امتی کہلاتا ہے یہ اپنے نبی کا دفاع کر رہا ہے اس طرح ہم مطالبہ امام ابو نبا سے دلیل کا نہیں کرتے لیکن جیسے صاحب نے ہدایہ حنفیوں میں ابن عجر شاہیوں میں ابن قدامہ حبریوں میں یہ اپنے امام کے مذہب کے ساتھ اپنی طرح سے دلائل بھی جمع کرتے ہیں تو سارے ان کو مقلب ہی ماتتے ہیں کیونکہ انہوں نے مطالبہ دلیل کا امام سے نہیں کیا امام پر اعتماد کیا ہے اس کے بعد اپنے دلائل بھی جمع کرتے ہیں تو جس طرح نبی پر اعتماد کامل ہے نبوت میں مسائلہ منسوسہ میں اگر ہم ان کے لیے کوئی اپنی دلائل جمع کر لے نبی سے لڑنے کی یاد نہیں ہمیں اس طرح مقلب کو امام سے لڑنے کی یاد نہیں لیکن اگر اپنے اعتماد قلب کے لیے یا مخالفین کی زبان مدی کے لیے دلائل ہی کٹھے کر لے تو وہ تقلید کے منافع نہیں تقلید خلاصہ کیا ہے تقلید آدم علم بھی دلیل کا نام نہیں آدم مدالبہ دلیل کا نام تقلید آدم علم بھی دلیل کا نام ورنہ وہ بھی مانتے ہیں کہ شاہبِ ہدایہ مقلن ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ابن حجر مقلن ہیں جبکہ ابن حجر اور صاحبِ ہدایہ دلال ذکر کرتے ہیں یا نہیں علمہ صلی اللہ کی دلال ذکر کرتے ہیں یا نہیں تو اگر اس نے جو رکا لکھا ہے شاہد اس کے دل میں یہ گار مقلن ہماری بات ہے کہ تقلید آدم علم بھی دلیل کا نام ہے یہ جھوٹ ہے غلط ہے آدم مدالبہ دل وہ بھی بوئی تھے سے وہ دلیل کا مدالبہ اب نہیں کر سکتے ہیں گار مقلن دل کا بچہ کو اپنی آپ کو بوئی تھے کہتا ہے پھر میں بوئی تھے کا بیار کیا ہے اور صاحبِ دائن کا خواہدہ سے محمدی قول ہے اس پر آم فہم چند بسالے دے رکم اللہ تعالیٰ دیکھئے یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بوئی تھے کہتا ہے میں نے بتایا کہ ہر بچہ ان کا اپنی آپ کو دبی بلکہ محمد رسول اللہ دبیت ہے کیونکہ جب آپ اس کی بات نہیں مانے گئے کہتے ہیں دیکھو جی سے دبی کی بات ہے نہیں مانے گئے وہ امام ابو حضیفہ کے فہم کو ابو حضیفہ کا فہم سمجھتا ہے کہ جی وہ اس سے خطا ہو سکتی ہے امام بخاری کے فہم کو امام بخاری کا فہم سمجھتا ہے لیکن اپنی سوچ کو این نبی کی سوچ سمجھتا ہے بس مبن الکتاب اس لیے آپ ان کو بوئی تھے کہتے ہیں وہ تو نبی بڑھیں وہ سارے کیونکہ جو ان کی مخاربت کرتا ہے تو بوئی تھے کا آپ کی ادھر جائے نا کہ جی یہ حنفی نہیں بوئی تھے کے خلاب ہے وہ آپ کو ساپ کرتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں بڑھیں کہتے ہیں یہ نہیں بڑھیں حالانکہ آپ ان کو نہیں بڑھیں جو ان کی مقواس ہے خلابات تو اس لیے اب بوئی تھے کا کیا بیار ہے اس کے لیے جو سب کے ہاں بیار مہنم گیا دنیا اور آغرت میں دنیا میں ویدیر میں بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اہلے فن بوئی تھے کہیں ڈاکٹر وہ ہے جس کو اہلے فن سمجھے کہ یہ ڈاکٹر ہے محدیس وہ ہے جس کو محدیسیر اپنا ایمان قرار دے دیں فقی وہ ہے جس کو کوکہاں قرار دیں کیونکہ رائے ہمیشہ اہلے فن کی مانی جاتی ہے دیکھیں آپ علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے کس پر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کئی مریضوں کو اللہ نے شفاہ دی اس کے عاتوں پر اور اردگرد کی گاؤں کے چھوٹے موٹے ڈاکٹری سے بھجرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بھئی یہ واقعی ڈاکٹر ہے اب وہ آپ کو دوائی تیسی جی پکڑا رہا ہے اس پر لکھا ہوا آپ پر رہے ہیں فائزت زہر لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیق میں میری بیماری کی جلسیم اسی زہر سے مرے گی تو دیکھئے وہ زہر بھی آپ کو دے رہے ہیں آپ کو زہر کھارے گشتہ دے رہے ہیں سرکیئے کہ آپ اس کو کھارے ہیں یا نہیں کھارے تو جس طرح یہ چند مریضوں کو دیکھ کر شفاہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ زہر بھی رہا آپ کھارے ہیں مقلب ہی دیکھتا ہے کہ ہزاروں بڑے بڑے اولیاء اللہ ابو نفا کے مقلب ہیں ہزاروں بڑے بڑے قاضی بادشاہ یہ امام ابو نفا کے مقلب ہیں ہزاروں بڑے بڑے مفسرین امام ابو نفا کے مقلب ہیں ہزاروں محدشین امام آدم ابو نفا کے مقلب ہیں تو چند مریضوں کو دیکھ کر شفاہی آپ دیکھ کر آپ کو یقین ہوتا ہے تو ان حضاروں کو دیکھ کر آپ کے دل میں یقیت ہی ہوتا اس لیے مقلد کے دل میں کسی طرح ایک قوی یقیت پیدا ہو جاتا ہے جیسے ایک داٹر کے بارے میں اس سے پڑھ کر اپنے امام کے بارے میں کہ اگر امام ابو عبا کا مشرق حدیث کے خلاف ہوتا تو یہ حضرات محبشین جن کا رات دن اور نہ مچھولنا علمی حدیث ہے آگر یہ کیوں ابو عبا کے مقلد رہے اگر امام ابو عبا کا مشرق قرآن کے خلاف ہوتا تو یہ کوفشرین جنہیں رات دن قرآن پاک میں گزار دی ہے اس کی تفسیر پر کوری بیٹھیں گئے آگر نہ تو ان کو امام ابو عبا سے لارے کا ایک مربع زمین علار کر دیں گے جب بہتا کے قیادمے میں ہی دیں گے آخر یہ کیوں مقلد رہے ان کے اگر ان کے اتنے بڑے بڑے قادر تھے سارے ان کے مقلد رہے تو اس طرح مقلد کے ذہن میں ایک اجمالی دلیل ہوتی ہے نہائیت کبھی کہ مجھے سمجھ نہیں لیکن علامہ اہلی کو سمجھتے ہیں حدیث کی وہ پھر بھی اہل امام مقلد رہا ہے یحیب بن معید وقیم نے جلا جاتے ہیں یہ امام مقلد رہے ہیں تو جس طرح ڈاکٹری میں آپ کے ذہن میں ایک اجمالی دلیل ہوتی ہے تو جس کو اہل فن کو اتنے بڑے اور نہ دائنوں کی تو بات ہی نہیں وہ مشہور معاورہ ہے عیسیٰ نہ تمہاں گچ با تصدیقیں کرے چند کہ چند گرے کہنے یہ حصہ ہے تو وہ سہی تھا بن رہی جاتا چند جائر کہنے مہدودی مویتھے دیں تو مہدودی مویتھے دیں بنتا یا بھبسر ہے تو بھبسر ہے نہیں بنتا آئی میں آرباج ہیں ان کو اہل ایک خن مانتے ہیں کہ یہ مویتے دیں شہاشتہ والوں کو اہل ایک خن مانتے ہیں کہ یہ محدثیر ہے اس پر حضرت تھانیرہ تکر لدیفہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے دیکھا آئینا تو خطری بنا ہوا تھا بلاو نائی کہاں ہے نائی اس پر موجود نہیں تھا کہ بچہ جب آئے تو پتا نہ اس کو موطر دار دے گی نائی کو ہی پتا چلا بادشاہ سو گیا وہ آیا اس نے دروان کی مرد شروع کی کہ بھر 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 اددر جانے دو میں سوئے ہوگی خط بنا دوں گا جو جاگ پڑا تو میری شامل کہ بہت بھر جاگے میری سوالی پہ دن جاگے ہو بہت میری تصوری کی آ کر اندر اس نے جانے نہیں آ بادشاہ سویا ہوگا ہے اس نے خط بگایا ٹھیک کر دیا اب یہ سوٹا تو نائی کو یاد کرتے سویا تھا نا وہ اس نے کہا جاں نائی آیا ہے سوڑی آیا ہے بیٹھا ہے بلاو اس کو در آ گیا تو یہ کوئی چال نہیں کھا پھی نہیں مناتا میرا وقت پر اس نے آئندہ رکھا گئی دی خط بنا ہوگا ہے اب وہ بادشاہ ہے نا یہ کم بنایا یہ دی آپ سوئی ہوگا تھی میری بنا دیا بادشاہ بڑا کوش ہوا اس نے کہا آج سے تمہیں استان کا لقم دے ریا استان اب پانچھے نائی کٹھے ہو کر اس نائی کی بیوی کے پاس کہا ہے کہ گبارک ہو آج تیرے خامد کو بادشاہ نے استان کا لقم دیا ہے دیکھو وہ بیوی بھی گار مقلدوں سے جانی تھی اس نے کہا کہ بادشاہ کے کہنے سے استان نہیں بنا کیونکہ بادشاہ یہ پند ہی جانتا ہاں دس نائی بیعت کر کہیں کہ یہ استان ہے کیونکہ یہ پند کو جانتے ہیں پھر میں مانوں گا کہ میرا خامد باقی استان ہے بادشاہ کے پر اس نے کریں استان ہے تو یہ تو اتنی بھوٹی بات ہے کہ اہل نے سند کا پیسلہ اس پار میں گھارے میں خامدے اعتماد ہوتا ہے تو آئیمہ مجھتہ دیر کا اجماع ہے کہ یہ لوگ مجھتے ہیں جو آئیمہ مجھتے ہیں بانکتے ہیں ان سے سوال دعا سرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی اپنی گھار بھی کاریجئے نہیں کچھ باکھی دواز جو آئے تو وہ ایک دن جائے بیٹھا تھا اپنی درستگاہ میں تو شاگرس بھی بھی رہا تین چل بیٹھے تھے ایک نوجوان جلال انپسط ہوایا وہ دو راگازی کھانتے سارے وہ کہیں راستے میں نواز پڑی تو اس نے جماعت سے پڑی گار مقلبوں کو پیچھے جو میرے تخص کے شاہد نے جماعت سے نوازی پڑی انہیں اپنی جماعت سے لگ کر آئے وہ کہنے لگا کہ ان کے پیچھے نواز جائز آئے میں آپ کے استاد صاحب سے تصدیق کرا لگا اسی یہ کہ کرا دے اب انہوں نے تو میرے بیان بتایا نہیں آکے کیونکہ یہ ایسا واقعہ راستے میں پیش آیا یا ان کے کیانوی نظر وہ جائی آگیا اب یہ بیٹھے تھے مجھے نہیں پتا کہ یہ راستے واقعہ پیش آیا ہے مجھے کہنے جی اہل حدیثوں کے پیچھے نواز جائز ہے میرے کا نہیں کہ جی وہ کافر ہے جیسے کہ تو بے مزد نواز بڑے نواز ہو جائے گی جی نہیں تو کافر ہے میرے کا ہماری راہ وہ بہت دفعہ جراموں پر مساء کرتے ہیں بے وضو ہیں پہلی پر مساء کرتے ہیں بے وضو ہیں ان کے موں سے خون بے رہا ہے وہ دوبارہ وضو جہی کرتے ہیں ہمارے میں نہیں اندردیک وہ بے وضو ہیں تو زوڑی نہیں کہ بے وضو کی پیشے نواز نہیں ہوتی کافر کے پیشے نواز نہیں بے وضو کے پیشے بھی نہیں ہوتی پھر میں نے کہا تیرا جسم جو ہے یہ خود سے یا منی سے لگ پاک ہو تو تیری نواز ہو جائے گی میں نے کہا نہیں میں نے کہا ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں یہ لعاب پاک ہے اس طرح ان کے ہاں یہ خود ہمیں بسکور بنی پاک ہے تو جس طرح دیکھو نا اور مال کو لگ رہا تو ہم ضرور نہیں سمیتے کہ نواز سے پہلے دھو دیں اس لیے وہ گردے جسم سے نواز پڑھائیں تو اس کی نہیں ہوتی آپ کی کیسے ہوگی پیشے وہ گردے کپڑے سے نواز پڑھائیں اس کی نہیں ہوتی آپ کی ان کے پیشے کیسے ہوگی پھر میں نے کہا یہ تو ہے کہ ہمارے ہی کو بے وضو ہوگی ان کا مسئلہ ہے یہ کہ امام بے وضو نماز پڑھا دے مقردیوں کی ہو جاتی ہے امام نے غسل نہیں کیا غسل فرنسہ مقردیوں پڑھا دے ہوگی امام کافر ہے پھر بھی کہتے ہیں مقردیوں کی نماز ہوگی سال دیکھا دنظر برار میں کہ امام نے نماز پڑھا اس کے بعد اعلان کیا بھی میں کافر ہوں تو مقردیوں کی نماز ہوگی دلمیل کیا دیتے ہیں کہ ہم اپنی فادیہ پڑھ لیتے ہیں ہمیں کیا امام کی ہو یا نہ ہو ہماری ہو جاتی اب میں اس نے پوچھا جاتا تھا وہ کہتا نہیں ہوتی نہیں ہوتی دل کا قبلل وقت نماز ہو جاتی ہے عصر قبلل وقت پر ہمارے ہمیں لگتے بھی ہوا اچھا جانو اس کی چلا گیا بعض میں مجھے لدپورو بتایا کہ یسنویم آگیا یہ پیش آیا تھا یہ کہتا تھا کہ میں پوچھوں گا جا کے کہ یہ کافر ہے کوئی یار وہ کل آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی چاہتا میں آپ کے سامنے بحث کروں گا چاہتا آپ تو خبشت سے ان کے جران گیا ہے تو بصر یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو بہت ہوتے ہیں یہ آئیمہ کو تو ویسے ہی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بہت سی وجود ہیں جن وجود سے ان کے پیچھے نماز جی یار وہ نے دعات کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رفائی جن آپ جن کربنوں کے بارے میں اطلاع کرتے ہو حالانکہ آئیمہ رفائی جن دیکھو یہ وہی بات ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مکلدوں کو تم امام شاید سمجھے اس سے توبہ کرو ورنہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا یاد رہا ایسے چونے چماروں کو امام شاید سمجھے ادن اللہ ویدن ہے رہا یہ سارے ہی سی بنایے ممری ہیں کہ آپ کے دیکھ رفائی جن وہ امام شاید کی خصوصیت ہے کوئی خصوصیت نہیں غیر مکلدوں نے وہاں سے چوری کی ہوئی ہے اور چوری کا گناہ حرام ہوتا ہے نہ کسی کیل سے لے لیا جائے یاد سو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس نے خنبیتا خاندہ نے سوری خنبیتا خاندہ نے طول خنبیتا خاندہ نے مغریہ خنبیتا یہ سارے کے سارے خنبیتے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو این کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے تو کچھ بناتبت ہونی چاہیے یہ نہیں وہاں ہوا کہ تیر کی دماغ ہی کٹھی ہوگی لڑے گی نہیں ہاں سے اس کی تائیب چھے مزرگوں کا کشپی حق ملتا ہے کتابوں میں جو بہترین زمانوں کے ہیں خاندہ محمد پارسان احمد ترلالہ سامت ابنی ادجازی علاقہ احمد شراندی مزرد بجرد ساندی شاہ بریولا محدث دیر بھی این حضرات میں بہترین زمانوں میں بہترین علاقوں میں یہ کشپ دیکھا کہ ہم نے کشپی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام محدثی کو نمال پڑھتے دیکھا اور وہ ہنفی طریقے کے مطابق نمال پڑھ رہے تھے اس سے بھی پتا چلا کہ یہ کشپ دلیل نہیں ہوتی دلال جاری ہے کتاب سندف اجماع اور قیاس یہ کشپ وغیرہ ویدات بھی ہو سکتے ہیں نام البشرة دل حیات دنیو دل آخرہ البتہ یہ پتری بات ہے کہ وہ غیر مکملی ہوگی وہ غیر مکملی ہوگی ہاں جو مسیح غیر مکملی ہے وہ بردہ کاریہ دیئے اب دیکھئے یہ بیچاروں کو بڑا شوق ہے وہیدو زمان میں کتاب لکھی حجیت علماء دیچھے اس کے مقدرے میں لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب کس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ حضرت امام بیدی آخر اس پر عمل کریں اور عمل کرویں اب یہ کتاب جو ہے اس میں بسائل لکھی ہے دلائل بلکل تو امام بیدی بلا مطالبہ دیچھے اور عمل کرویں گے تو گویا ارکی ہاں امام بیدی جو ہے اور عیسی علیہ السلام وہ بہیدو زمان کے مکملی ہوگی اور بیکار کرتا ہوں خدا دنجے کو ناپن دے اس میں لکھا ہے کہ بطہ پر ارکار جیج نہیں بطہ پر ارکار تو خدا نہ کریں کہیں ارکی ہے گوگد کان ہو جائے تو شرف آپ کو تو پھر نہ مشکل ہو جائے گا کل زیار مکد لڑکی ہے جو آن جو ہوں گی وہ بطہ کے قطنے لیے گر مزار میں پیرا کریں گی آلہ بطہ بیکاری آلہ بطہ بیکاری شریف لوگوں کو تو پھر نہ بند بجا کر دنیا میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا دنجے کو ناپنے دے اللہ تعالیٰ اپنے دیر کی حفاظت کروئے شاید سے لوگ جو ہیں وہ دو ایک ری دیکھئے کئی بردیان کے بڑے خوش ہو رہے کہ آجیں تو چاہچا بطہ تکابلیہ کرنے گی کہیں کہ یہ مولیوں نے فرقے براہ ہے ایک حیدوی یا کوئی شیعہ بردائی مسلمان ہوتا ہے تو کس مذہب کو اتیار کرے گا پہلے بردی دیو بندیگار وہ پہلے بھی شاہ بھی بگا رہا دیکھئے یہ مذہب یہ عربہ تو کارکرون سے چلے آ رہے ہیں اُس وقت یہ مذہب کی احسیتے تھے ہر ملک میں ایک ایک مذہب تھا یہاں ہر بھی آئے جب بھی کئی کافر ایک دو نہیں لاکھوں کافر مسلمان ہوئے لاکھوں اور وہ سارے ہر بھی ہی بنے شیل جنگا میں ہزاروں کافر مسلمان ہوئے سارے شاہ بھی ہی بنے یہ تو جب انگریز کا دور آیا تو اس لئے یہ گر بر کی نا کہ دو مسلمان ایک شاہ بھی لے لیے دو مارکیوں سے لے لیے اور یہ پھر کہ تاکہ اب سوال ہو جی کون بنے کدھر جائے لیے تو اس لئے یاد رکھو کہ وہ جو ڈاٹ رہا تھے میں صبح ذر کا ذکر کر رہا تھا وہ مجھے یہی پوچھنے لگے کہ جی کوئی معلومی کچھ کہتا ہے سارے قرآن دیس کا نام لے کہ وہ کدھر جائیں میں نے کہا اس ہی کا حل مسئلہ تکلید ہے بخاری مسلم میں آپ نے حدیث پڑھی کہ آخری زمانے میں بے علم پتھر بات دیں جنہیں شروع کر دیں گے اور عربت میں اختلاف ڈالیں گے اب جب فکتو بگا رہے گے ان میں پزن لوں گا یہ آخری زمانے کی بات اس لئے آخری زمانوں کے بچا بانے کو بجاؤں کا طریقہ ہی ایک ہے تو ان سب کو چھوڑ کر پہلوں کی تکلید کر لیں آئی مہارمہ کی تکلید ہے کر لیں جو بات ان کے محافظ ہوگی اس کو قبول کریں جو ان کے مخالف ہوگی رن کر دیں اب جن تک یہاں سارے عملیوں سے کوئی جہرہ تھا سیلی لگتا کہ سارے شاہیوں کو جہرہ ہے جائب میں سارے عملیوں کو جہرہ ہے تو یہ تو پہلے خود فطرے کھڑے کرتے ہیں پھر اس نے سوالات شروع کرتے ہیں پھر یہاں وہ کیا بڑے گا وہ کیا بڑے گا تنانچہ ٹیکسلا میں ایک آدمی وہ عیشائی خردی ہو گیا افسر کا وہ بہت بڑا یہ پانچے سال والے کی بار رہے جائب مکل تو اس کے پاس گیا انہیں کہا کہ اس سے تو غلطی سے عیشائی اچھا تھا کیونکہ عیشائی سرام کے دل دشمت رکھتا تھا اور آپ دیکھ وہ پھر دوائے عیشائی ہو گیا اب عیشائی کی ہو جائے رہیم یارکرم ایک زیبیدار کو انہوں نے پیسے بھی پار سے پیسے آتے تو غلط استعمال کرتے ہیں کسی کو دو لاکھ دے لیا کوئی چھے کا لے لو کام پر آلو یہودی ہو رہا ٹھیک ہے ان کا اب وہ پیسہ لیا ہوئا تھا پیسہ بولتا ہے تو جہاں بیچے دماغ گلت ہے تیری دماغ گلت ہے تیری دماغ گلت ہے آخرین کو کھا کہ اتنا کہنے سے بازی پتی تو وہ پوری نماز سکھا تحریر ہو گئی کہ ایک مہدے کے بعد ہم مکمل نماز آپ کو صرف پرون دیس کے ترمے سے سکھا دیں دونوں دن کے دستکت ہو گئے تو اب محیدہ برپلتا رہا کبھی کسی مالک کے پاس جائے یہ تحریر ہے وہ لڑ پڑے کہ تجھے کس نے کہا دیں پوری نماز سکھا سکتے ہیں دو تیر دماغ گلتے ہیں پوری نماز کو باقیوں ساری ہمیشے سے لیتے ہیں دو تیر مسئلہ بھی جلدہ کرتے ہیں آخر بہنیوں بھر وہ بڑا پریشنڈ ہو رہا جس نے آپ ہی تاریخ تھی ہمارے ساتھی بھی پہنچ گیا ہے وہ اب بھادہ کر رہا ہے جب کچھ نے بنا تو اس نے کرتا کے لاؤچہ بھی دستی کر رہا میں اسی بحضی اعلان کرتا ہوں جو یہ اعلان کرنے لگا کہ نہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہم چلتے ہیں چلے گئے ملی عبدالغری صاحب نے سوال پوچھا کہ ایمام تکویر اوچی کہتا ہے تحریب اور نوکھتی آئیستہ اس کی حدیث پروں کہ ایزار کم پر آپ اکم بیرو لکھو ترجمہ کہ ایمام اوچی اللہ اور کہے نوکھتی آئیستہ کے اس کا ترلے یہی آئے لکھو دیجئے لکھے 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 شور بچا دا رہا آخر کے باگ گئے تو وہ دس دوارہ دن بعد میں تحریر تھی انہوں نے وہ تحریر جو تھی اس کو خوشش شائع دیا تو میرے خواب میں اروان دے توکٹر دوبارہ شائع کر دوں تو ہم تو تکویر کر کر زبا کر دیں نا زبیہ اور سکھ بغیر تکویر کے جھٹکہ کر دیں جھٹکہ تو میرے اروان دیا اس پر کہ رہیم یار خامے زیر مقلبوں کی نماز کا بغیر تکویر کے جھٹکہ ہو رہا ہے کیونکہ تکویر ہی صحبت نہیں ہوئی اب وہ باپ بانٹا ہم نے بڑے پریشان ہوئے تو دیکھو دی جھٹکہ دیکھو سکھوں سے ملا دیا ہمیں زبط مہنی تکویر ہی صحیح نہیں ہے اب امدادہ لگائیں کہ ان بیچاروں کے پاس پلے میں ہے کہتی اس لیے شور کے سوا کچھ نہیں اور وہ جو انہوں نے مجھے بتایا نا اس نے کاملے غربی ہوتا ہوں بیچاروں کو پتہ نہیں تھا وہ اس لیکاب میں حدیب ہوتا ہے ان کو آگ لگ بھی وہ کہتا ہے کہ بردائی ہوتا ہوں بردائی ہو جاتا ہے شہگروں میں ان کے حدیث بڑھنے کوئی وہ سہر کو نہیں آتا شہگروں گار مقلب جو ہیں بردائی ہو رہے ہیں کوئی ان کو غصہ خان کی خد بھی بڑھ جائے پھر پورے پاکستان بھی ان کو اسی بتا جاتی ہے کہ یہ حدیب کیوں بڑھ گیا ہے تکلید جو ہے یہ ترکہ بندی کو ختم کر دیا یاد ہے بھان ایک ایمام کی تکلید ہوگی تو وہاں سوال ہی تعدہ نہیں ہوتا کہ کوئی دیا ترکہ تعدہ ہو اس لیے میں بردائی بار بٹن گیا تو اس زمانے میں شلاب آئے ہو تھا پیشتار چھپو ہو تھا بجارے ہیں دو دن کا جلسہ تھا راستے ٹوٹ گئے تو لوگ پہنچ رہے سکے میں پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا دو ترینے کرنی پڑے گی کیونکہ اور بہنی شماد نہیں آئے میں نے کہا میں آگے اوپر جار کر آنا اس میں کونسی بات ہے مزوں مجھے بتا دینا کونسی ہے کہ لیکن جی میں نے کہا ایک تو یہاں وہ اسائی پاک نے تکشیم کر رہے تھے اس تو تمہیں اسائیوں کے خلاف کروں گا باقی تم قیت بنا لو کس پر پاک وہاں ایمزہ تھی وہ یوں تکشیم کوئی تکشیم کونے کے لیے آسے آدھے ارکے پاس آدھے بریمیوں کے پاس کہتے ہیں کہ یہ حاضر دانتا تکشیم کر رہا صرف حاضر تو کر دیں اب برے بی بڑے آئے ہوئے اس طرح ہو بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں کہ بھی آج حاضر دانتا تکشیم ہو دیئے میں نے کوئر پانک کھول لیا خطبہ پڑھ کے تو یوں گھر کوئٹے لگا دو ادھر کو چار ادھر کو پچار چار اب آدمی تقریر کر رہا ہو تو کوئی دن بھی چھوڑے تو کوئی بات نہیں خاموش ہو جائے میں سائے دیتے کیا ہو گیا میں جو خطبہ پر نکلاد خاموش ہو گیا اب بھر کوٹ رہا ہوں کمی ادھر کمی ادھر کمی ادھر کمی ادھر تو وہ کہنے لگے جی کہتے ہیں ہمارا بنادر آئے اس کو تو آیت ہی نہیں بل رہی آکر برے باری دو نے کہا تیلی ہمیں پوچھے ہم بتاتے ہیں آیت کا بڑا ہے درخہ آیت کا بچہ دیئی ہے سورت ہی نہیں بل رہی آیت ہمارے سورت ہی نہیں بل رہی جی ہمیں پوچھے ہم بتاتے ہیں کہوں سے سورت ہم کو نہیں بل رہی میں نے کہا پہ در سے بڑھنے مجھے کہا تھا کہ اختلافی تغریر نہیں کرنی اختلافی تغریر اب میں چاہتا ہوں کہ اختلافی تغریر نہ کروں اب میں جو سورت دیکھتا ہوں کسی پر مکیا لکھا ہے کسی پر مدریہ لکھا ہے حالانکہ وہاں حضرت 23 سال رہے ہیں مجھے کو بتا تھا کہ حضرت پاک 13 سال بکے رہے دس سال پہ دینے رہے ہیں سورت میں لاتا رہا یہ ایدھا جہرین کو بتا نہیں کہ بات پڑھنے نہیں بھی رہتے ہیں اب میں نے اس آنس ہے میں نے آزے بات شروع کی جب تب ہی دیکھو دعا کرے ہیں یہ دفعہ دل تھی گلام غوش صاحب رحمت اللہ تعالی لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میں لہول پڑھا تھا جمع اکشن ان کے پیچھے پڑھا تھا مجھے ان کی تیر بری پسند تھی تو میں نے ان کی تاریخ لے لی اب مجھے نہیں پتا تھا یہ دیو پڑھنے کی اختلاف کا میں نے بڑے خوش ہو کے جا کے بتایا کہ مولانا کی دیر ہے تو مولانا بھی مولانا سارے جو پڑھ گئے ہم ترین بھی کرنے دے گئے ہم ترین بھی کرنے دے گئے ہم ترین بھی کرنے دے گئے تاریخان قرآن کے بڑا جھگرہ شروع ہو گیا آخر سا یہ ہوا کہ مولانا غلام کا ساتھ پہلے پڑھے بڑا خوش ہوا جا کے بتایا سب پر علمیوں کو کہ مولانا صلاة و سلام پڑھے گئے اب مولانا صلاة و سلام پڑھے گئے بڑا خوش ہوا جا کے بتایا بڑا خوش ہوا جا کے بتایا بڑا خوش ہوا جا کے بتایا سب پر علمیوں کو کہ مولانا صلاة و سلام پڑھے گئے اب مولانا غلام کو سب صلاة و سلام پڑھے گئے اور ہم سارے علاقے پر اپی اگردہ کریں گئے کہ دیکھو جی مولانا صلاة و سلام پڑھا ہے پھر بڑا جاں کو کون پڑھتے مولانا خطبہ پڑھا اور مولانا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کا حاج رسیب کریں ابھی آمی پھر رضا پاپ پر حاضری بھی ہو اور پڑھے اسلام پڑھے اسلام پڑھے اسلام پڑھے یا رسول اللہ اب عوام تو سارے خوش ہوں گئے کہ حضر صلاة و سلام پڑھ لیئے ہیں برے بھی وہاں نیمون دیجا کر گئے پھر بہت تبریر فرمائی اب عوام کو پسان نہیں گئے پھر عوام ان کو بلانے لگے جس سے پہلے کہوں تھی بات چڑھ رہی تھی جی یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے روضا پاپ پر زیارتی اور ہم بہت پڑھے گئے صلاة و سلام پڑھے گئے جو پڑھے بہاں جا کر ہاتھ پڑھے کرو دریری نے ہاتھ پڑھتی ہے تریکہ آپ ہاتھ پڑھے رکھے کیوں بھی تریکہ آپ کے لئے ہاتھ پڑھے تریکہ آپ کے لئے ہاتھ پڑھے رسول اللہ جی اب ہم سوٹے ہیں کہ چلد دو اسے کر لیں آدھی میں مسئل بن جائے آدھی میں حضور پاک کا روضا پاک بنا لیں بنا لیں دو آپ بولتے کہ نہیں 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 کیوں بولتے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا گھر ہر جگہ ڈب ہی ہر جگہ نہیں اس کا گھر ہر جگہ نہیں بن سکتا تو اب جب تقریر میں نے کیا آدھر ناظر پر وہ تو تیر کھنٹہ کی تقریر تھی اس کے بعد جب میں بیٹھا کھانا کھانے لگا تو گیارہ بارہ بول بھی آگیا لبی لبی جاڑی ساتھ دنگے پہنو بھی دنگے یہ خارجی اترے کاؤں سے آگئے اولہ میں دیوبر نے بڑا کام کیا ہے جی اولہ میں دیوبر تو اللہ نے انہوں سے نوازا ہے جی بہت اچھی تقریر تھی دیکھو یہ کمبر تھے کاؤں میں نے کہا آپ کون ہے جی ہمارے حدیث ہیں آپ جی ہمارے وہ اخبار میں مضموط دیا کریں ہم چھاپیں گے یہ پھر ٹھیک ہے لیکن ایک شرط آپ لکھ دیں مجھے کیا میرا مضموط پورا چھاپے اس کے بعد بے شک ساری میں اس کی تردید کرتے رہے لیکن میرے مضموط کو کمی بیشی نہیں کر بھی یہ تردید کی کیا جو سا ہوگی آپ کے اخبار میں میں نے حادمہ کوئی مضموط دیا جو دوماری آپ کو ہے اب ایک آدمی کے درد بے بھی ہو اور میں اس کی آنکھ میں دوائی دالوں یہ تو بات بلت ہے آپ کے ہمارے مضموط دیا تکلیل کرتے ہیں جس لئے یہ تکلیل پر میرا مضموط ہوا کرے گا آپ اس کا ساری عمر رات کرتے ہیں لیکن میرا مضموط پورا لکھا کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں چلے گئے میں نے محالی صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ اتنے ہی یہاں کہاں سے آگا ہے کہ یہاں ارکی بشن ستا رہا ہے برنویو کی تین ہے دیو بلیو کی چار ہے یہ تو بہت زیادہ ہی ہیں میں نے کہا تو نے مجھے بتایا کیا کسی ارکی بھی مرمت ہو جائی کہ یہ دو ایک مہینے کے بعد زفیر رکھوں گا آپ اپنے ہوگئے پھر تحصیل چاہتے ہیں ٹھیک اس نے اشتہار شاہ کر دیا میں تو اشتہار دیکھا نہیں تھا میں جب پہنچے تو آگا سارے بڑی بے مانی آپ سے ہیم لے آجی اب وہ بیرا انداز تو جان جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا عام سہم بات سمجھاتا ہے اب وہ یہ اثر میں اپنی پڑی ہی بھی آج کیا مضموط ہوگا مجھے تو پتا نہیں ہے یہاں جو ضرورت ان کو ہوگی مجھے بتا دے گی خویت پہلے تو لیکھا نہیں مجھے کیا مضموط تیار کر گیا جو ضرورت ہوگی مجھے بتا دے گی کہ وہ حسینلی تو بڑا پاغل آدمی ہے اشتہار دیتا ہے ایک نے اشتہار دیا تو دیکھا دیکھو جی اشتہار قرمان لکھا ہے آپ کا مضموط لکھا ہے مسئلہ تقلید اب بھلا اس مسئلہ کی کیا ضرورت سکھتے ہیں میں نے کہا یار یہ تو پتا تو سانلی بڑا آقل مد ہے لیکن اتنا بڑا آقل مد ہے یہ مجھے بتا آپ رکھا ہے جی اس میں کیا آقل مدی ہے تو رکھا مولو روبرہمتر نے ایک حقاعت لکھی ہے ایک دو جوانتی اپنی والدہ کو قتل کر دی والدہ مستاد نے کہا کہ بیٹا ساری عمر یہی بڑا آقل مدیدہ وہ بجارہ رونے لگا رو ترم سے کہا کہ کہ استاد جی میں بہت مجھے ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا اس کا چال سر صحیح نہیں تھا اور میں بہت مجھے ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا استاد دیکھا کہ بیٹا تو فریق سانی کو قتل کر دیتا چلو قدر کا گناہ ہوتا والدہ کی اتنا فرق گناہ ستھے کرتے کہ استاد جی میں ایک کو قتل کرتا پھر وہ تعلق دوسرے سے جوہتی وہ اس کو قتل کرتا میں جو سو قتل کرتا تو کیا بیٹا نہیں تھا کہ میں گناہ ہوتی مرہ ہوتی مرہ ہوتی مرہ ہوتا یہ تو غیر مکل بھولی کر لگی اس کا مقصن کیا میں نے کہا اس کا مقصن یہ ہے کہ تقلید پر تقلید کرنا گناہ ہوتی مرہ بارنا ہے کیونکہ تقلید سے نکل ہوگا ہوتی سارے پھرکے مرہ ہیں تو آج میں تقلید پر تقلید کروں گا جس سے گناہوں کی بان پھر جائے گی بلکہ دیکھئے آپ جانتے ہیں سارے کہ آئی مارکا کے چاروں میں خیال کروانے پر تقل ہو گئے بات میں یہ خرقے بند رہے اور پانچار ستی ستی تک خرقے سارے بن چکے تھے کیونکہ پانچویں ستی کے بدر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لائے اپنی کتاب گرچے تو تعالیٰ میرے بہتر فرقوں دم گتے جب تکلید آم ہو گئی تو بہتر میں تیہتر میں سے دو رہ گئے ہیں سنی اور شیعہ باقی سارے بٹ گئے تو تکلید فرقوں کو بٹا دی ہے ترکید فرقوں کو پیدا کر دی ہے تو اس لیے ساری اللہ نے دور ترکید تکلید سے چلتی ہے کہتے ہیں کہ ہم چیتے دے گی میرے کہ میرا ایک اصول ہے چیت آپ اپنے بس میں پر دیں آج کیونکہ آج بزو یہ ہوگا یہ چیت جاتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے آج کل دنے یہ بنا رکھا ہے نا کہ جہاں ہم اسطہ لگا گا اگرین آ رہا ہے تو ایک مہینہ پہلی دو تیس جبعے میں حیاتو نبی کا مزہ شہر لیتے تاکہ وہ اسی پر تکلید کر کے چلا جائے ہماری جان چھوٹے یا پھر بریلیوں ارے پورسے ہیں تو ایک مہینہ پہلی شہر لیتے ہیں بیٹھے تکلید انہیں کر لیتی کہ جی امام ابو ریفا کے نزیق نبی پاک بشر ہیں یا نور یہ چیت آئی تاکہ یہ مولانا کو دکل کریں گے اس میں جواب دیں گے مہینہ پہلی کہ جی امام ابو ریفا رحمت اللہ حضور پاک کو آلمان کا مانتے تھے یا نہیں میرے وہ چیپیوں نے جانی میں یہ مولانا پہ میرے بات کریں گے یہ ان کا مضوح ہے میرا دنی اللہ کے نبی پاک نے دید 23 سالوں بتایا تھا اس لیے بجو میرا مضوح اس طرح چلے وہ مضوح بلدنا چاہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مضوح نہیں بہت کر چلے گا تو اس لیے تقلید جو ہے اس سے تو فطرے ختم ہوتے ہیں اس وقت ایک ہی طریقہ ہے فطرے کا کہ پہلے جو حیمہ ہے جس کی تقلید یہاں متواتر ہو رہی ہے اگر وہ ایسے بلکی ہیں جہاں سارے شاپی ہیں تو اس کافر کو شاپی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں ہے جہاں سارے حنفی ہیں اس کافر کو حنفی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں جہاں سارے حملی ہیں اس کو حملی ہی ہوتا چاہیے اگر اس ملک میں ہے جہاں بارتی ہیں تو اس کو بارتی ہی ہوتا چاہیے اور اگر کوئی آتا علاقہ ہے جہاں چاروں ہیں تو جس طرح بلے نے بتایا کہ وہ کسی ایک کو کہا پانے قبول کارے اس پر حمل کرتا ہے طرح جائے بس اس میں اس کو تحریکہ داخل ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں اس کے شرائط کور سے کونسا بھی مویتھت بن سکتا ہے یہ تو اگر اس میں مویتھت بن سکتا ہوں تو آسے سوالات کریں اب تو کوئی مویتھت بن سکتا ہی نہیں چوتی صدی کے بعد کوئی مویتھت پیدا جہی ہوا اب اس پر سوال کیا ہوتا ہے کہ دی یہ مویتھت بتنا قرآن عزیز نے ہے اس کو سمجھے ہر دار میں رہے کہ مویتھت کا اس دور بھی آنا محالات میں سے ہے لیکن محال شرح نہیں محال اقنی بھی نہیں محال شرح بھی نہیں جیسے آیت آگے کہ نبی کو نہیں آئے گا تو وہ محال شرح ہے یہ محال عادی ہے محال اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیمت فرامہ عطا فرماتے ہیں بہت عطا فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھے تبدع ہے یا صحیح میں آپ دیکھیں جس معنی بھی آدیس جگہ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے محال شرح کو کتنا حافظہ بات دیمتا ہے آج کار وہ حافظہ خرقی عادت سمجھے جگتے ہیں وہ سو عدیس سنتے ہیں اسی تبدعے پر سنا دیمتا ہے یہ دفعہ سن کر دیمتا ہے کیونکہ اس وقت ایسے حافظے کی ضرورت تھی اگر حدیس جمع ہو رہی ہے اس کے بعد جب یہ ضرورت پوری ہو گئی اب ایسے حافظے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ اب ایسا حافظہ موسیل گوڑوں کے لیے فائدے کی وجہ جگسہ ہوتے ہوگا بس میں یہ دعویٰ کم کی میرا حافظہ بہت بڑا ہے اب سیاستہ میرے حافظے سیکھ کرو سیاستہ غلط ہے تو یہ فطر ہوگا یا کچھ اور ہوگا اس سنوانے بھی اصل حافظہ تھا کتاب حافظے ٹھیک ہوتی تھی اب جب یہ چیز ختم ہو گئی اب کتاب اصل ہوگی حافظہ اس کے دوسرے دور پر چلا گیا اس لیے آج کوئی ایسا حافظہ ہو جائے دعویٰ کرے کہ میرا حافظہ بہت زیادہ ہے اور یہ میں سن سے حافظے سے دی سنا رہا ہوں بخاری میں غلط ہے اس کو ٹھیک کرو تو وہ فطرہ ڈالے گا یا فائدہ ہوگا اسی طرح جب بزاہب کی تدویر ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے بھوئی تہدیر کو قوت ایتی حافظہ دی آتا فرمائی وہ ضرور کا وقت لیکن جب تدویر ہو گئی بزاہب کی ضرور پوری ہو گئی اس کے بعد آج اور اس کے بہت سے آئے تو وہ یہی کرے گا کہ اس کی نماز غلط ہے اس کی غلط ہے سب جدہ لالے گا یہ آر بھی کچھ کرے گا اس لیے یہ بحال عادی ہے کہ اب کوئی نیا بہت سے پیدا ہو پہلے بہت سے حدیر کے قواعد ایتے موجود ہیں یہ قواعد سے مشاہل سارے حل ہو سکتے ہیں اب دہا اس کا بدل بہت سارا در رکو پر جلا ہے جو ٹانگیں چوری کرتے ہیں ان سے پوچھے کیوں کیوں چوری کرتے ہیں سرگان نے کونسی جیس پسی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ کھل پتابہ ہونا ہے حدیث میں بیسی جرد میں مسئلہ موجود ہے اس سے پوچھا گیا کہ ٹانگیں کنی چوری کریجیے نماز میں ان کا جو اب یہ جماعت ہے داود مغربی یہ جامیہ مغربالے کا باپ دیکھا کہ قرآن میں آتا ہے کومن اللہ کانتین کہ دواز میں اس طرح کھڑے ہو پر ادم کے ساتھ اس نے عربی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں کہ کانتین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو اور سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں اپنے کھڑوں سے باہت میں نکھنے اپنے پاؤں اپنے کھڑوں سے اور ان کے پاؤں تیسے کے کھڑے کی نیچے ہوتے ہیں دوسری میں لکھا ہے کہ حدیث لکھی آئے کہ حضر نے فرمایا کہ سیدھے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اب پتہ چلا کہ جہاں پاؤں سیدھے میں ہوتے ہیں وہی کھڑے ہونا سیدھا کھڑا ہو جاؤ اور یہ عرب مکلہ جو ٹاگیں اتنی جوری کرتے ہیں سیدھے کے بعد کٹھی کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں وہاں تو سیدھا ہوئے نہیں سنکتا اور کسے ہوتے جوری کریں ہی رکھا جاتے ہیں تو اس بارے میں کوئی حدیث ان کے بعد نہیں کوئی بھی نہیں یہ جو کہتے ہیں جو ٹکھنے سے ٹکھنا پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث کی تاریخ نہیں جانتے ہیں حدیث کہتے ہیں کور رسول کو یا کھر رسول کو یا تقریر رسول کو اور وہ دومان پر پشیر گروایا تھا بخاری میں جس کی عمر حضرت پاپ کے وصال کے وقت چھ سال کی تھی کتنی چھ سال کا بچہ پچھنی صفحہ میں کرا ہوتا تھا یا آگے کرا ہوتا تھا اب یہ بچے کی حرکت ہے کہ میں ٹکھنے سے ٹکھنوں ملا رہا تھا اور اس سے گھردے سے گھردن ملا رہا تھا تو بچوں کی آت تو ہم سے پوچھیں پرانیس گھر کے مارٹروں سے جب ہوتا تیرے میں دکھنانسی نہیں کرو تو کبھی اس کے کھرنے پر ہاتھ رہتا ہے کبھی اگر ایک کھرنے پر ہاتھ ہے تو بچوں کی آت ہی آسی ہوتی ہے اور حضرت تارسیوں بھی چھوٹیوں ملکے تیرے پیچھلی سبوں کی کھڑے ہوتے تھے خود حضرت تارس سے اپنی ابھی شعبہ میں روایت ہے کہ ہم بچپن میں آجاتیاں کرتے تھے اب کسی کے ٹکھنے سا ٹکھنوں ملاتے ہیں تو ایسی دہت کرتے ہیں جیسے کچھ خود حضرت کرتا ہے تو ملکوں کے بروں پر تسکیاب تھی نہیں اس لیے یہ اللہ کے دوی کی حریص در کولی آیا ہے کبھی کہتے ہیں باہر شاہ کے لیے ہوتی ہے تو برہ تو بے اجادل کا بہر ہے کہ بیاد کی طرح اس کے ساتھ گذر کے گھڑ رہا ہوں گے کیا کہ دیاں کیا رہے برہ تو بے جدار ہے تو کیا مطلب پوری جدار جائے اس کو احلاقی کے لیے گھڑ رہی ہے ان کے پاس اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے شور کے اور پھر اس میں ابود آدھ میں گھڑ دیں ملانے کا بھی دکھر ہے پھر وہ ساتھ سیندھی کرنے کے وقت کا دکھر ہے کیا دماغ کی اندر بھی یہ کام رہتی تھی آتی یا نہیں سب دکھر ہی نہیں بڑکہ اگر فیم رہتی تو صحابہ بیان کرتے کہ میرے ساتھ پلان کھڑے تھی پھر میں نے دوسری رکھت میں تانگی چوری کی اس کے ساتھ ملائی اس کے ساتھ ابود آدھ شریف میں باپ صلاح سے تیال میں روایت ہے کہ اپنی جوتہ جو اتارو تو دانی طرف نہ اور دانی طرف نہ رکھو اور بانی طرف بھی نہ رکھو کیوں کہ دوسرا نمالی کھڑا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جماعت کی نمال کی حدیث ہے اور اندرہ وقتہ دمیان میں ہے کہ جوتہ رکھا جا سکتا ہے اگر وقتہ نہیں تو منہ کیوں فرما رہے ہیں اس لیے عرقہ یہ بسرہ جو ہے یہ بجت ہے خالش اور خروج کہتے ہیں آپ تو پرچے بہت ہو رہی ہیں کیا کہ حدود ہیدوستان کی طریقہ ازادی کے بعد تھا یا نہیں تو اس بارے میں کتاب لکھنے شریف ایسلے شریف ایسلے کتاب پجابیوں رشاہ کی ہے شریف ایسلے سب سے پہلے ان کے اقرام جو فتو آیا تھا وہ بارہ سو چھپر میں مقہ سے فتو آیا تھا کہ یہ لوگ گوبرا ہے اور شاید ساکھ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہلہ نے آگے حائدہ لے کر گوبرا کی تعریف مذاب کی تھی کہ بعض کی گوبرا ہی حدے کبر تک ہے بعض کی حدے فسق تک ہے بعض کی حدے بیدر تک ہے وہ کتاب جو شریف ایسلے ہے اس میں ہم نے جب سے یہ فرقہ پہلا ہے اس وقت سے جتنے فتو ارکے خلاب عرب سے آئے یہ آجم کے تھے وہ سارے اس میں ہم نے جمع کر دیئے ہیں حتیٰ کہ عبر سمیل کا خط بھی اس میں عبر بغا دیا ہے جو پھر دو سال پہلے آیا تھا یہ درہیمی آرکاں سے خط لکھا کہ یہاں حرفی کہتے ہیں کہ آپ امام عبد بن حبد کے مقلب ہیں اب چوانے کی نیچے لکھتا جا ہے کہ ہم نے بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سبی کی حدیث کے مقابلے میں ہم سے حفظ کا فور مانتا ہے تاکہ وہ ذرا پھو لکھیں عربیوں کا اسے جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے لکھا ہے کہ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ آئیم آربا اللہ کے نمی کے خلاف تھے وہ گیلیر ہے انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ کتاب جو سب سے رسول اللہ سے بتایا ہے اب جواب آیا ہے کہ کسی کو بتاتے نہیں تھے ہمیں پتا تھا خات کیا ہوا ہے میرے ایک لڑکا اس کے لڑکے کے پیچھے لگا دیا کہ اس طرح میں اس کو کہوں گے وہ خات لائے آخر وہ لڑکے کے دی ہم نے خات میں بھائیا اس کو پوچھے کرا لیا ہم نے موشائے کر دیا اب وہ رضا کرتا ہے کہ یہ خات میں نے خات میں مسئلہ تھا کہ ان سے کوئی دیتی بات تو مگری کا نگاہ میں ملے بڑا گا مسئلے کی بات تھی تو اس بھی ہم نے وہ سارے فتوے سے کیے ہیں جس میں ان کو علماء آر بڑا جب نے گھوڑا دکھا ہے شریف آسلے اس میں سارے سن بھی درجہ بارے ہیں غیر بکل کہتے ہیں کہ آس شیطان کا کام ہے تو دیکھئے کیاس کی تیر قسم ہے ایک کیاس ہے کتاب و سرد کے رد کے لیے وہ شیطان کا کام ہے جیسے قانون کیا تھا کہ جس طرح بے جائز ہے اس میں دفع ربا بھی جائز ہے ایسا کیاس جو ہے وہ ہمارے ہم بھی نہ جائز دوسرا کیاس ہے بسرے کی ولاد کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے ابن مطلع عیسیٰ ابن اللہ کا مطلع آدم عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے بردہ بتاؤ اس کا باپ پاہ رہا ہے اللہ نے کہا کہ آدم کا باپ بھی نہیں بہا بھی رجی تو یہ کیاس کرتے ان کو جواب دیا ہے یا نہیں بھی آگ ہاں جو کتاب صدتی تشریح کے لیے ہے ہم اس کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں اگر وہ اہل نے کیا ہے وہ اس کے دنے تو وہ قابلِ خجت ہے سواب پر دو اجر قطاب پر ایک اہل اور اگر ناہل غیر مقلد نے کیا ہے تو پھر وہ بردہ بھی حرام ہے اب اس کیاس کو نہیں مانتے جو غیر مقلد کا کیاس ہو اب دیکھئے یہ جو کیاس کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے کابروں کی اتباع جو اللہ رسول سے ہٹاتے ہیں ایک ہے آئیمہ کی اتباع جو اللہ رسول کا راستہ بتاتے ہیں اب یہ آئیمہ کو کابروں پر کیاس کریں یہ شہدہ نہیں کیا ہے چنانچہ ہم امام ابو حریفیس کا جواب دے چکے ہیں ہر خیالات میں شامی عبنی حضر مقی شاہبی لکھتا ہے کہ ایمہ صاحب بیٹھے پہ ایک آدمی نے کہا اپر من قاطع ایمیلیس ایمہ صاحب نے فرمایا اکس آتا تو اس نے خطابی ایمیلیس نے کیاس کیا تھا اللہ کی حکم کو رن کرنے کے لیے ہم کیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تلاش کرنے کے لیے تو دیکھو ایمہ صاحب جواب دے چکے ہیں لیکن یہ شیطان آپ سے کسی کو ڈھا کر رہے ہیں تو مرد آرک میں خود فرق ہوتا ہے یا نہیں کیا کیا لے شاہد گھار مقل مرد آرک میں کوئی فرق نہ ہو یہ بھی فرق کرتے ہیں یا نہیں بس جا کے دیکھو سارے دنگے ساتھ نماز پڑتے ہیں یہ کیا تو بھی بتا پہتا ہے نماز پڑتے ہیں کیوں فرق کرتے ہیے نہیں کیلکہ مردوں کی شروعات آدھی پڑتی تک ہوتی ہے عوطوں بھی آدھی ہوں تھی نماز میں یہ فرق کرتے ہیے نہیں یہ بات کار بریانتا کا نماز پڑتے ہیں یہ نہیں آر بھی بریانتا کا نماز پڑتے ہیں یہ آخر یہ بھی تو فرق کرتے ہیں کوئی یہ نہیں کرتے ہیں یہ بات کہ مرد اور کی نماز پڑتے ہیں جنماز پڑتے ہیں جنماز پڑتے ہیں جنماز پڑتے ہیں ایزا کمتا ایزا شرا کے فر فا ایزا ایزا اوزا ناکا ہے والبرا تو فر فا ایزا ایزا سب یا ہے برانے میں یہ حدیث موجود آیا ہے ہم نے کتاب حدیث آیا ہے حدیث میں وہ لکھی آیا ہے کاش ہمارے مدارت جو ہیں وہ تقسیب کریں اس کتاب کو مسئل اونہتر مسائل آگ رہے ہیں اونہتری مدارت حدیث بہت جالا ہم نے ذرکار دیو سمیتری بھوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی کرنا پھر اللہ تعالیٰ پہ جو فرماتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح سائزہ نہ کریں سنڈے گوڑا بیٹھیں کہ تیسے جلد میں بکیدہ باب ہے کہ مرد اور کی نماز میں فرق ہے حضرت دیکھا تو عورت میں سائزہ کر رہی ہے سمت کر تو فرمایا اللہ تعالیٰ پریشتوں کے سامنے ایک پکر کر رہے ہیں یہ رہتوں پر کہ دیکھو یہ میری یہ بات بھی کر رہی ہے اپنے پردے کا اعتماع بھی اب جس طرح یس آلون آتا دل بحید کل ہوا آزم انت برسوس ہے نو یہاں اس عدیس پہ انت برسوس آتی پردے کا اعتماع ضروری ہے اب اونچے سائزہ ہونے پردہ زیادہ کھلتا ہے شیل کر کرنے پردہ تھوڑا کھلتا ہے نو اس لئے ابان صاحب دے یہاں آت ماندر میں پردہ زیادہ کھلتا ہے یہاں پردے کو کھولا تو ابان صاحب دے اس برسوس انت کو سامنے رکھا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح پر چارہ ہی محضوں کا اجمع ہے خود کو کہا ہے فتاوہ علماء حدیث کے تیسری جلد میں فتوہ ہے گار مکلدوں کا عبدالجبار غزروی کا یہ نہیں ابو بغل کا دادا تھا اس کے باپ کا نام دعوت تھا اس کے باپ کا نام عبدالجبار غزروی تھا اس کا فتوہ ہے کہ مرد اور کی نماز میں فرق ہے جو گار مکلد نہیں مانتے وہ حدیثوں کے مرکر ہیں اور اجمع کے مرکر ہیں تفصیل اس کی کتاب حدیث حدیث کو پوری کر دیا ہے خود بیرائیٹ مجھ کے رسالہ بجمعہ رسالہ بیس پر آئے کہ بہت دراؤں کی نماز میں فرق ہے ہم گار مکلد نہیں پڑھے گئے جاتے ہیں گار مکلد ہوتے ہیں کیا مجھا ہے یہ مجھا تو ان سے پوچھے سعودی خود تو حملی ہے اور یہ جو گار مکلد ہوتے ہیں دھوکے کی نہیں ہوتے ہیں یہ حیات کے پرچیوں میں سارا وقت ختم ہو جاتا ہے کدباب جو ہے اس میں جس طرح بازابی کا ذکر آتا ہے کمیز کا بغری کا ذکر آتا ہے کوپی کا ذکر بھی آتا ہے اب محمد تک تو یہ کہتے ہیں مجھا توپی حضرت بغری تھی بغری پر مہنگا بھی آتا ہے جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کونہ یک جدو الارہ اور انہوں نے تھی یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں پڑھتے تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ توپی سار پر نہیں ہوتی تھی یہ ایک حدیث بھی نہیں کہ سر دنگے نماز کسی صحابی نے یا اللہ کے نبی نے پڑھی ہو یہ ایک حدیث بھی سر دنگے کی تصریح نہیں ہے اور باتا چوٹر دنگے نماز پڑھنی آمر بیر سلمہ کا صحابت ہے اس لئے ان کو چوٹر دنگے کر کے نماز پڑھنی جائے گی جاتے بغری شریف پر آمان ہے ہو اور عورتیں دیکھ رہی تھی کہتے ہیں مُتْو اتنہ اشتہ کاریکم کہ کاری صاحب کئی چوچہ دھانگ لو بھائی تو ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ طالب نے یہاں سے بیٹھے کے لئے اٹھان سے عورتیں ارخی ہوں گی صاحب اتنہ ارہا ڈالک تو یہ اصول آپ کی بلانے کے لئے پڑھتے ہیں جی اصل بھی ہمارے ہاں جس طرح صرف نام کا اجرار ہوتا ہے نا اصول سکہ کا اجرار ہی ہوتا ہے کچھ پہنچ مثالیں استاد دیں پانچ آپ تلاش کریں پھر آپ کو یاد آئے کہ واقعی بھی اصول بھی ہوتا ہے یہ تو اصول تبردہ پہ پڑھا ہوتا کے باتے اب آپ سارے کو تحصیل ہے ماشاءاللہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہندفیوں کیا صحیح اس کی تاریب یہ ہے کسی کو دیا گی سارے اپنے حجر سے سنائیں گے ہے ہندفی بہت حجیث کی تاریب شہر شہر مخواہ سے سنائیں گے ہندفی کو ایک حجیث نے کہا کہ اگر تم ایمان کے پیچھے فادیا شروع کر دیں تو میں تجھے لڑکی کا حصہ ہوں گا اس نے کہا کہ فادیا پر شروع کر دیں نکھا ہو گیا ہے یہ نکھا ہوا ہے یا نہیں ہوا ابان مکر جان جانی رہم ترہ ایک پھوڑی دیا سوچتے رہے پھر فرمایا کہ نکھا تو ہو گیا ہے نکھا تو لیکن بڑھتے وقت اس کا ایمان ساتھ نہیں جائے رہا کیونکہ اس نے جس مسئلہ کو حق سمجھتا تھا اس کو دنیا کے لیے چھوڑا ہے دین کے لیے نہیں چھوڑا تو جب اس نے دین کی بھیجتی کیا ہے تو اللہ طرح پر حاصل آدمی کے پاس دین دیں رہنگے تھے یہ بیس ترابی پر آ جائے گا آپ امام بخاری کو زائد کرتے ہیں اس حضرت تو اتنے ہی کچھ نے کہا یا کچھ آگے میں بتایا یعنی مجھے تو اتنے ہی بتایا میں نے کہا بات یہ ہے کہ رہیم یار کھتے چھ ساتھ یار مقلب مالوی تھے وہ کہا لگے کہ امام ابو حریفہ زائد ہے میں نے کہا کہ امام بخاری سے زیادہ آیا اتنے ہی کہ امام بخاری کو زائد کرنے والے اس کے چار استاد ہیں اور استاد حضرت پہ کی طرح جاتے ہیں اور امام ابو حریفہ زائد کرنا ہے دو سو سال بعد کا آدمی ہے جس نے دو ان کو دیکھا نہ جانا اس پر میں نے کہا میں نے کتاب جرے بات سعادی لکھ رہے ہیں بھی آدموں کی نکال گولے سامنے رہا تبھی جن نے کہا دیکھو یہ استاد ہے جو ان کو زائد کر رہے ہیں مدروب قرار دے رہے ہیں وہ کہہ لگے کہ کسی نے ان کی بات مانی تا نہیں اب دیکھئیے پورے ابن باجہ پہ بخاری کی سر سے کروید دیئے امام دوسریم حدیث تو کیا لاتے بار دوسریم حدیث لکھتے ہو اس کو اور امام ابو دعود ایک حدیث بھی نسائی بخاری کی سر سے نہیں لائے آخر کوئی اثر پڑا ہی ہے نو امام ترمزی رہن پر لائے دو حدیثیں لائے ہیں اور امام دوسائی ایک دو حدیثیں لائے ہیں بس اب وہ جو ساتھ گیار مکہ لگتے ہیں نو وہ بڑے پریشان کہ جب کیا ہوگا جب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا امام مخاری جائیف ہوگا ہے امام مخاری جائیف ہوگا کچھ بھی اسلام کا بھی بڑا امام مخاری تو تب آتابی بھی نہیں ہے تو اسلام کا امام مخاری کا موت آجا ہے اسلام کا کوئی دو حدیث سے ہوتا ہے لیکن وہ بڑے پریشان میں نے کہا اپنے بھولیوں سے پوچھا جو نے اطراز شروع کیا ہے جواب دے تو خود کہنے کی نہیں ان کو تو کچھ نہیں آتا اطراز کرنا جانتے ہیں میں نے کہا پھر سنو جس طرح پانی کی دوم اس میں ہے ایک قلیل ایک قصیل ایک بارٹی پانی میں ایک اطرہ پشاپ ڈال دیا ہے جب نباک مجھے اور سمدر میں سو بارٹیوں پشاپ بھی ڈالا تو وہ نباک نہیں ہوتا اس طرح راویوں کی دو قسمیں ایک حویہ سے ایک مپسر جرہ ہو جائے تو وہ ضعیق ہو گیا اور ایک وہ راوی ہے جن کی امام مطلبت میں تماتر سے مسلم ہے ان کی حصیت سمدر کی حضی ہے وہاں مپسر جرہ بھی کرو پر شاد کا لاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی امام ابو حدیبہ نے حمد صلی اللہ علیہ ہوئی یا امام بخاری نے حمد صلی اللہ علیہ یہ سمدر کی حصیت رکھتے ہیں اس لیے یہ حضرات جرہ سے مجروب نہیں ہوتے والا اللہ بڑے خوش نے فرمایا کہ یہ آگری بات تو مجھے کس نے بتائی نہیں بات نہیں بتائی کیوں کہتا ہے امام بخاری سے یہ بتائی لیکن یہ حضرت میں نے تو انہوں نے کون کے جواب پر یہ کہا پھر اس کے بعد میں نے یہ بتاتی تھی اس لیے بعض لوگ آدمی باتیں سنا سنا کہ مزرگوں کو میرے پارے میں عزماتیں کپے رہتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سمدہ جمع میں ترتیب سے پہلے طبی پاک کا ذکر پھر صحابہ کا صریبہ صاحب کا اور وہوالعزیز الحقیم آگے کیا ہے ذالک فضل اللہ یوپیہ بیشاواللہ ذلفاز العظیم کہ یہ اللہ کا فضلی رہو میں خاص سجدہ آمدوں کے لال نے درخواست نہیں دیتی کہ یا اللہ ختمی روت کا تاج میرے سار پر رکھنا ذالک فضل اللہ یوپیہ بیشاواللہ صدیق نے درخواست نہیں دیتی کہ یا اللہ صداقہ کا تاج میرے سار پر رکھنا ذالک فضل اللہ یوپیہ بیشاواللہ ایمان صاحب نے درخواست ہی نہیں دی کہ یہ اللہ سکا کی تنویر کا پہلا اگر سیرا میرے سر بات زالے کا فضل اللہ ہے واللہ ذو الفضل تو جس پر فضل عظیب ہوگا وہ ایمان آدم بھی کلائے گا جس پر فضل عظیب ہے وہ آگی کیا ہے پہ آبا سا بیٹھیں دیکھو کیسی اچھی تردیم رکھی ہے پہلے سرد کا ذکر پھر جماعت کا پھر حنفیت کا پھر ان گدوں کا ذکر بھی آخرانہ ہی تھا یہ سیر کام جو ہے یہ دیر کے تعمیری کام تھے دیر کا لانا یہ بھی سالگرون رکھا بڑھا دیر کا پھیلانا یہ بھی سالگرون بے اور دیر کا لکھوانا یہ بھی سالگرون بے اب دیر کا جو کام تعلیم سا وہ خطر ہوا گیا اب باری آگے گدوں کی تفریبکاروں کی اس لیے اب وہ گدے جہے جانتے کچھ نہیں سے کتابیں اٹھائیں پھرتے ہیں ادھر سے گل جاتے ہیں سعودیہ سے اس کا بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں ایک ہے لگا جی حدیث سے تشریح کریں حدیث میں تو ساپ آتا ہے کہ جو ایمان سے پہلے رکو سجدے میں جائے خطرہ ہے کہ کہیں سارے گدے جائلا نہ بڑھ جائے اور یہ فرق ہوگا کہ یہ ایک چھوٹی سی مسئل کا ایمان ہے اس کی مقاربت کرنے والا چھوٹا گدہ ہوگا اور وہ ساری بریان کا ایمان ہے اس کی مقاربت کرنے والا بہت بڑا گدہ ہوگا جتنا بڑا ایمان ہے اس کی مقاربت کرنے والا اتنا بڑا گدہ ہوگا تو اس لیے اب یہاں ان کا ذکر آ گیا تو یہ تیر چیزیں ہیں عمدت کی حفاظ کے لیے پھر آخر چوتھے گدے جو آئے تو ان کی ٹھوگائی کے لیے اللہ نے علماء دیومان کو پیدا پیا کیونکہ سنت پر دو طرف سے حملے شروع ہوئے نا ایک عشق رسول کے نام سے سنتیں بٹانے لگے اور ایک حدیث رسول کے نام سے سنتیں بٹانے لگے اب حدیث اور سنت میں پہلے کرنے سنت تو وہ ہے جس پر عمل جاری ہوگی سنت کہتے ہیں شارعہ کو ہے طریقہ مسلوکہ بدین کو کہتے ہیں جس پر عمل جاری ہوا اور حدیث ہر ایک پر عمل جاری نہیں ہوا جس پر عمل جاری نہیں ہوا اور سنت میں نہیں کالاتی تھا اب دیکھئے انہوں نے کتنی سنتیں برباد کرنی حدیث کا دوکہ دیکھا دیں سنا میں حضرت مختلف دوئے پڑھ لے پیدا لیکن جب یہ سمجھے بحمد رب کا ہینا تقوم و آیت نازل ہوئی اس کے بعد سبحانہ اللہمہ بحمد کا شروع ہوئی پھر سارے خلفاء بھی یہی پڑھتے رہے اور چاروں آئیمہ بھی تو یہ سنت ہے اب غیر مقلبوں کی پوری کوش ہوتی ہے کہ اس کو بند کر کے اللہمہ باہد بیانی پڑھا جائے کیونکہ بخاری میں آیا ہے حالانکہ یہ سنت کو بٹھانا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دواپل بھی ان دواوں کی گجائش دیتے ہیں جس میں انسان لمح پر سکتا ہے کہ وہ سنہ سبحانکالہ کے ساتھ یہ دوابی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں لیکن یہ سنت کو بٹھانے کے در پہ ہیں کہ سبحانکالہ چھوڑ دو سن جہید آئی اللہمہ باہد باری پڑھا کرو تو دیکھو حدیث کے دواؤں سے سنت بٹھائی ہے نہیں بٹھائی ہے رکو میں اور سنتے میں حضرت مختلف تصویحات پڑھتے رہے کبھی کوئی کبھی کبھی کوئی جب آدمی صبح میں جس میں ربکالعظیم فرمہ ایجا علوہ حفی رکوے کو پس کو رکو میں رکھنا جب آئیت ہے صبح میں جس میں ربکالعالع فرمہ ایجا علوہ حفی سجدہ کو پس کو سنتے میں رکھنا اب اس کے بعد تمام صحافہ اور تمام عائمان رکو میں سبحانہ ربکالعظیم اور سعیدے میں سبحانہ رب میں یلالہ پڑھتے ہیں یہی بات تھا لی اور یہی سننت ہے لیکن دیار کو کل سننت کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کا رکاہ تو پڑھی جاتی کیونکہ بخاری میں یہ آئی ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کتنی سننتوں کو برباد کیا سننتوں سے لوگوں پہتا رہے ہیں اور اگر دوسرے بھائی ہیں